میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ یہ سارا پرپوگنڈا آپ دوہزار دس گیارہ میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی وہ بھی شاید ہے کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا باقی میں اس میں ارز کرتوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر جائیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کو چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ دے گا اللہ دے ہو بندے ہو یہ تھنڈے ہو پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں جو damage آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے وے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس damage کی recovery کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے خلاف ہیں تو وہ دلائل دیتے چلے جائیں گے اور انجینئر صاحب جو ہیں ان challenges کے جواب دیں گے جو میں سوال کرتا رہوں گا وہ ملتے رہیں گے بھئی یا تو میں نے challenge غلط کیے تھے یا مجھے جواب دے دیں گے تو میں خاموشی رہوں گا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم جل ہی جاؤں یہی کہا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے کون نہیں آرہا یہ نہیں پہلے آپ کوitelوں کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے سر آئیں پہلے عقیدوں میں بات ہوگی جب تک عقیدیں سیٹل نہیں ہوتے اور اگر عقیدیں سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے عمال لیں جی ڈیڑھ گھنٹا اس کو دیں ڈیڑھ گھنٹا اس کو دیں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں سرکار ڈیڑھ گھنٹا کیسے برابر ہو گیا اصول اصل ہے اصول کو ڈیڑھ گھنٹا دیں گے تو دوسرے کو ڈیڑھ منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول تہنا ہو یہ ہم نے شروع میں نٹشل میں یہ تیہ کر دیا تھا بار بار اسی کو اپلوڈ کیا ہے کہ جب تک عقیدہ نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت میں بات ہوگی رفل یدین آمین بل جار پہ فضول ٹائمز آئے کرنا میرا ٹائم فضول نہیں ہے تو میرا حضرت معافی کے بارے میں جو محقف ہو آپ کے سامنے وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی محقف ہو ہم انہیں صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا کہیں اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں دوسر یہ تو پاسیبل لی یا حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق پر ڈیکلئر کر دیں یہ ہو نہیں سکتا یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے تو آپ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اس نے بہاری مسلم کی حدیثیں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں اس کو عقیدے میں شامل کر لیں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا یہ میں آپ کو بتا دوں اچھا بعض لوگ مدان میں اور بھی اتر ہیں کہ ساڑھی بھی کوئی ٹکٹ لیا دیو ساڑھ ٹکٹ اس کی لگے گی جس کی ویورشپ زیادہ ہوگی جس کی عوام میں سے ہوگی باقی ورکوں کا بھی بڑا آنا چاہیے مفتی منیف صاحب آئیں میں تیار ہوں بلکل آئیں ساجد میر صاحب آئیں امام اکاب آئیں بڑے لوگ لیں چھوٹوں سے بات نہیں کرنی چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بیریفیٹ نہیں چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے ورکوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھیں یہ میرا تقبر نہیں ہے وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آد محمد واصحاب محمد اجبعین الہ یوم الدین آمین مفتی صاحب آئے اور اس کے بعد اتنے سوالات کیسے آکھتے ہیں اے نا مفتی اللہم سے میں سوالات پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج دس اکتوبر دوہزار اکیس کو سنڈے کے دن با مطابق تین ربع الاول چودہ سو ترتالیس ہجری انشاءاللہ ہمارے جو روٹین کا پبلک کوسچن آنسٹ سیشن ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو آج کل ایک ایشو چلا ہوئے میں اس پہ ڈسکیشن کر لوں مفتی تارک حسود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی حوالے سے جو انہوں نے حرکت شریف فرمائی اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا انشاءاللہ اور آغاز کروں گا آیت مبارکہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِيمُ انہوں نے بھی چال چلی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آپ میں سے ایک سریعت کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ میری زندگی میں تین واقعات بڑے اہم ہیں اور ان میں سے بھی دو واقعات تو ایسے ہیں جو کسی کسی کی زندگی میں آتے ہیں یعنی مرڈر ایٹیمٹ قاتلانہ حملے اٹھائیس اکتوبر دوہزار سترہ کو پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر ایٹیمٹ ہوئی اس کے بعد دوسرا بڑا حادثہ چار مئی دوہزار بیس کو جو ایک جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی جو پہلی پیشی پہ ہی لاہور ہائی کورٹ سے فارے ہوئی اور تیسرا یہ ریسنٹلی جو دوہزار اکیس کے اندر ہی چودہ مارچ دوہزار اکیس کو جو سیکنڈ برڈر ایٹیمٹ ہوئی ان تین بڑے واقعات سے بڑا واقعہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے مفتی صاحب کا یہاں پہ تشریف لانا تو شیعہ ہی کوئی نہیں یہ اس سے بڑے واقعات ہیں اس کے باوجود اس پہ جو میرا رسپانس تھا وہ ویکنڈز پہ ہی آیا اتوار والے دن چار دن بعد پانچ دن بعد حالکہ میں بلکل اس میں بچ گیا تھا بلکہ جس دن پہلی اٹیمٹ ہوئی میں نے اس دن آکے درس بھی دیا تھا لیکن ویڈیو ریکارڈنگ اگلے ہفتے ہوئی وہ ڈیکورم نہ ٹوٹے ریکارڈنگ کا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ وولنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں پھر میں نے کوئی خود سے ڈسین ہی لینا ہوتا ہے پوری ہماری شعور ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیا سٹانس لینا ہے تو اس کے لیے پھر ایک دم فوراں کوئی معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جاتا آندھا بھی کوئی واقعہ ہوگا نا تو اتوار سے پہلے آپ بھول جائیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا اور ریکارڈنگ پھر پبلیکل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ جو تین واقعات ہیں اور یہ چوتھا واقعہ جو بنانے کی کوشش کی گئی اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوا کہ میں نے فوراں رسپانس کیوں نہیں کیا یہ آندھا بھی ایسی کو حرکت ہوگی یہ رسپانس اتوار والے دن آئے گا جو ضروری چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اتوار جب آئے گی کونزیکٹیف اس کے بعد فوراں اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی ہے آپ اتوار کو دیکھ لیتے تب یہ صاف کر دیتا لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا ان کو پتا تھا ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں ایک سال سے ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہے کیا آپ میں سے جب کسی کو کوئی ملنے جاتا ہے اس بہودہ طریقے سے ملنے کے لیے جاتا ہے حالانکہ مجھے پرسلی بڑا دکھ ہے یار اتنا سوفٹ شکار آیا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے مجھے دکھ ہے اس بات لیکن جو انہوں نے ہرکشری فرمائی نہ اس کی وجہ سے جو ریزلٹ نکلا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا ورنہ تو یقین کریں کہ یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ فل ٹاس مجھے ملے نہ ملے وہ میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی کلیریفکیشنز بھی دوں گا انشاءاللہ پانچ اس کے بعد جو انہوں نے جاتے وقت ویڈیو بنائی صرف پانچ منٹ پونے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے اس کے اندر دس پوائنٹس ہیں جو ان کی ویڈیو میں انہوں نے بیان کیے میں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ بریف کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آجیں انشاءاللہ مفتی تارک مصور صاحب حافظہ اللہ تعالی فرقے دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ انجینئر صاحب نے ملاقات کے لیے مجھے اجازت دی تو میں تو سارے فرقوں کا نمائندہ بن کے آؤں گا یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں تو یہ جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اس حوالے سے میری پانچ کلیریفکیشنز آپ سن لیں پہلی کلیریفکیشن اس روئیرز پہ ایک ہی مولانا ہے جسے میں نے اجازت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے اور وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں نادر علی بھائی نے تین مہینے میرے سر میں درد کے طور پر مسلط ہو کر مجھے اس پہ اگری کروایا اور دوسرے تھے ہمارے زاہد بھائی زاہد چیپا بھائی جنہوں نے اسلام انہوں نے کہا مفتی صاحب میں خیر کیا ایلیمنٹ موجود ہے اگر آپ ملاقات کر لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی بیانڈ رپیئر ہے آپ کو پتہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی مولوی کو ملوں یہ ان کی خوش نصیبی کیسے تھی کہ میں تیار ہو گیا اس کے پیچھے یہ ریزن کہ وہ کہتے ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ کو بتایا انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا ایک ملین وہ ویڈیو کراس کر گئی رمضان شریف کے اندر اتنے لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سموسا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے تو ان کی بچپن کی خواہش پوری کر دیں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر ہم بیٹھیں گے تو کسی ایجنڈے کے اوپر بیٹھیں گے اس طرح تو نہیں آگے بیٹھ جائیں گے تو اس کے لیے پھر میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق آنا تھا اس میں میں نے ان سے ارز کیا تھا کہ ہو سکے تو مفتی تک ہی عثمانی صاحب کو ساتھ لے آئیں اگر وہ نہیں آتے تو آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ مین لے آئیں وہ جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تُو چھے دہشتگر ساتھ لے کے آجا اور ادھر کا ایک جہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پر مسلط کر جو لوگ ہمارے گھروں کے بار ناک کی لکیریں کٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں تم انہیں کو میرے ساتھ پٹھانا چاہ رہے ہو تم اکیلے آؤ تمہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تم نے آتے ہی وہ کام کیا ہے کہ نو انٹری ہو جائے میری کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پپلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا انہوں نے اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں یہ 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل لیں ویڈیو چڑھا دے فون نمبر فون نمبر پہ تو آپ سے ایک سال سے رابطہ ہے آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا 03215900162 آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے تھام نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز اٹھائی ہیں کہ جی آپ کسی اور دیوبندی مولوی کی پکچر لگائیں میری اٹھا دیں اتنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتا ہے ان کے ایڈمن کو بھی پتا ہے اور مسلسل رابطے میں ہے اور آپ نے یہ حرکت کیا کہ یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنے اور کیمرامین کے ساتھ دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پر بات کروں گا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ عقیدے میں حضرت معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں میں نے کہا جی چلیں آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف فروج ہے نا اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے پہلے آپ اپنے عقیدے تو ثابت کریں قادیانی جب تک ختم نبوت ہمارے ساتھ ٹیکل نہیں کرتے ہم ان سے حنفیت کے اوپر بات نہیں کریں گے قادیانی حنفی ہیں بغیر رفل یدین کے نماز پڑھتے ہیں ہمیں وہ کہیں گے یہ اپنے دو ٹاپک رکھنے ہیں ختم نبوت اور رفل یدین میں کہوں گا رفل یدین پہ میں بات نہیں کروں گا جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایکزیسٹنس آف گارڈ پہ ہوگا جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نبیل اسلام کی گیارہ شادیوں پہ میں بات نہیں کروں گا سیدھی سی بات ہے میں نے نبیل اسلام کی عصمت کی حفاظت کر کے اس میں سے نکالنا کیا ہے جب تک کہ تم اللہ کو نہیں مانتے ہم نبی کو تو اللہ کی وجہ سے مان رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثا فیہم رسولا یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول آئے اور جامعہ ترمزی کی حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مرے سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہلِ بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعالی محمد تو میں نے دو شرطیں رکھی تھی میرے بھائی اکیلے ہاں میں کیمرامین ساتھ لے ہو دوسرا صرف عقیدے پہ بات ہوگی اور آپ اس کی وہ پہلی وہ اب میں وہ چوروں علی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا جو پانچ منٹ کی ویڈیو میں دس کٹنگز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور چھے بندے میری طرف سے ہوں گے تو رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آئے چھے بندے تیرے ساتھ ہوں گے اور یہ مولوی تو ایڈیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں نے تمہیں اجازت دی تھی اور کیمرامین دو چھے دس سیکیورٹی گارڈ لے کے آجو باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے مولوی کے ساتھ نہیں میں بیٹھوں گا تمہیں کہا تھا کیمبر تک چیلنج آجا جس فورم پہ ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیر کرتا ہوں یہ جو تائر شرفی کے بارے میں بھی یہ ان کا ریپ بند کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا اس نے کہ میری بات ہوگی فلان سے فلان سے فلان سے تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا تائر شرفی پی ٹی بی پہ بھلا مجھے تو بھی بیٹھ دے ساتھ تک کہ عثمانی کو بھی لیاؤ تینوں مولے بیٹھو تینوں مولانا کو بیٹھو تینوں مولانا بیٹھو میں اکیلا بیٹھوں گا خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ رہنا اٹھا وہاں سے تو تم لوگ دیکھنا اور ان کو پتہ ہے جس طرح امریکہ لیپ بھی کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ جائز ہے میری اس پر ویڈیو ہے لیکن ضرورت نہیں جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغانوار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گئے نا یہ رات کے اندھیروں میں چوڑے ہی کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے چھ سات ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی اوے بنو میا کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری اکل سٹارٹ ہوتی ہے تم نے وہ مولا علی کو جنگ سفین میں دھوکہ دیا تھا نا مومن دوسری دفعہ سراغ سے نہیں ڈزار جاتا تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے اور دھنگروں والی اپروچ کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے کس پہ چڑھاتے میری پہلے دن ڈمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا کیامرہ مین آئے گا ٹھیک ہے اور صرف اکیدے پہ بات ہوگی اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں اس نے کہا ہے میں ان مسئلوں پہ بھی پہلے ڈیڑھ گھنٹے بات کروں گا تو وہی باتیں ریپیٹ کر رہے تو ادھر لینڈ کے آئے ہیں بھئی آم لینڈ آئے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا یار کسی طریقہ یہ بندہ راضی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے جو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہتاڑی مجھے تیری ساری شرطیں منظور ہیں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ اکیلے بیٹھو گے کیامرہ مین ساتھ بٹھاؤ گے اور بات ہوگی عقیدے پہ جب تک عقیدے ٹیکل نہیں ہوں گے اگلی بات نہیں ہوگی تو یہاں کے ویڈیو میں آکے تم بالکل اور باتیں کر رہے ہو وہ جسے کہتے ہیں نا نومن تیل ہوگا اور نا ان کو تلا جائے گا ہاں جی تو یہ تلنے سے بچنے کے لیے لیکن تلے تو گئے ہیں میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ کی خفیہ تدبید اس شر میں سے وہ خیر نکلنا ہے کہ آندہ کے لیے لوگ کہیں گے ہم نے کوئی کمزور گول کی پر اس کے آگے نہیں کرنا انشاءاللہ اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کے طور پر بات کرتا ہے بڑے مفتیاء کو بٹھائیں بھئی جب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینرنگ کا بانی ہوں تو ایک فرقہ کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا اگر اسٹریلیا کی ٹیم کے ایک ہی میچ کھیلنا ہے تو وہ جیلم شہر کے مشین مالا نمبر تین کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں میچ کھیلے گی تو پھر ٹکر کا بندہ لے کے آؤ تکی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفیظہ اللہ تعالی بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب اور احمان کو لے کے آؤ یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں قربانی نہیں دے سکتے مفتی اکیلے آکے کیمرمین کے ساتھ بیٹھیں پی ٹی وی پہ بیٹھیں سب نہیں بیٹھ سکتے اور آپ لوگ مجھے بتاؤ جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں جو رہتا ہے کہنا جواب دے سکے تو انہوں ہی پتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے حافظہ صاحب کو لے ہیں امام کعبہ کہتے ہیں امام کعبہ کا نام لیے میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مان دے تو پھر میں بڑے کہی نام لوں گا جواب نکوی صاحب کو لے ہیں جس جس نے بات کرنی ہے لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا چوری چھپے سامنے آنا ہے اور سچائی کی جو بات ہے اس کو قبول کریں اچھا جب میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں پھر میرے ساتھ تو جھگڑا ہونے نہیں چاہیے تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے ہم سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک ہنفی فرقہ ہے اور دوسرا شیعہ کا ٹوٹا ہوا نسیریہ جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ ان دو کے علاوہ تو میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا اور اب آپ دیکھ لیں آپ نے ایک خیر تو دیکھ لیں سارے کٹھے ہو گئے ہیں ہوئے ہیں نا تو بس ہم یہی جائے ہیں آپ لوگ یار کتنے عرصے سے چودہ صدیوں میں تعدی امت نہیں ہو سکا ہے ایک بند نے آگے تعدی امت کرا دیا ہے اور کیا چاہیے آپ کو وہ اہل عدیس جو دیو بند کو کافر اور مشریق کہتے تھے وہ ان کے گلے میں ہار پین آ رہے ہیں اور سر اس سے بڑا ہے تعدی امت آج تک کسی نے کرایا ہے دسو عمران خانہ صاحب سے تبدیلی نہیں لے آ سکے مرشد پاک ساڑے لیکن اسی تبدیلی آگے تو ہم دس دیتی ہے دیکھو کس نے سارے کٹھے ہو گئے ہیں رابطہ ہے ووٹس ایپ کے ذریعے ان کے ایڈمن کا ملنے کا یہ طریقہ ہی نہیں جب یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باہر جا کے ویڈیو بنائیں میں باہر آگے ہوں تو آپ فلان جگہ پہ پہ پہنچ جائیں جناب اس تالیس گھنٹے کے اندر یار خدا کے لیے یہ تو تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا نہ ہو لیکن آپ تو کرنے آئے تھے کچھ اور ٹھیک ہے نا تو ہو گیا انہوں ہونا انہوں دیکھنا ہے جو ایک کلپ بڑھنے نہیں پھر تک نہ ایک قیامت تک آمدہ یہ آئے گا ہے خرچہ بھی میں چکاں گا تو آڑے جو کوئی بندہ لے آسکتے ہیں انہوں لے آؤ انشاءاللہ تلکہ دے نہیں اس طرح ہو سکتے تو یہ جو شرائط میں نے رکھی تھی ان شرائط سے انہوں نے وائلیٹ کر کے ویڈیو بنائی شرطی اکیلے آنا ہے اگر تک ہی عثمانی صاحب نہ آئے اور ساتھ ایک کیمرامین ہوگا دوسرا صرف اقیدوں میں بات ہوگی انہوں نے کہا حضرت ماویہ کا جو علی کے خلاف فروج ہے اس پہ بھی بات تھی کہ ہم اس پہ بھی کرنے کے لیے میں نے اس وقت بھی کہتا تیار ہے فروج پہ بات نہیں کرنی جب تک اقیدہ سیٹل نہیں ہوتا تو وہ الحمدللہ جو لوگ تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں نا میں جان بوجھ کے اس رات کو مل کے رات ہی کو میں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں حمزہ علی باسی اور حسن علیاس کی انہوں نے پانچ تاریخ کو صبح و سویر فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور پانچ تاریخ کو عشاء کے بعد تین گھٹے میں یہاں پہ مل رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں رات کے وقت تو میں اویلیبل ہوتا ہوں نا دن کو چلو میری اپنی مصروفیات ہے تو جس نے ملنا ہے تو وہ اکیڈمی میں رابطہ کر سکتا تھا یہ طریق ہے انٹرنیشنل لیول کی پرسنیلٹی ہے حمزہ ٹھیک ہے ایک ہفتے سے وہ ٹائم مانگ رہے تھے اتوار کا بتایا پھر انہوں نے کہا نہیں اتوار کو تو اتنا رش ہوگا پھر کہا جی مندے کو آجیں بلکہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ ڈریک باد بھی ہمارے جو اکیڈمی کا نمبر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان کو کہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے اتوار کے علاوہ بتائیں انہوں نے کہا جی منگل اور یہ اللہ کی طرح سے کرامت ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ دن چوز کیا جس دن مفتی صاحب نے کام ڈالا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے میں تو ادھر ہی ہوں پھر میں ادھر ملقات کی یہ طریقہ ہوتا ہے ملقات کرنے کا ان کے ساتھ غامدی صاحب کے دھماد آئے جو دیوبند کے سب سے بڑے علمی خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں یوسف بنوری صاحب وہ ان کے پڑھنانہ ہیں دس سال تک پھر وہ ان کا دھماد بھی بن گیا وہ بھی آئے تین ساڑھے تین گھنٹے اچھے محول میں بات ہوئی بلکہ انہوں نے مجھے عزراء تفنن کہا کہ یار بلالو ذرا مفتی صاحب کو دو دو آت کر لیتے ہیں ہم بھی اور میں نے کہا یار یہ طریقہ ہے ان کو اس طریقے سے بلاؤں یہ تو دروازہ کھل جائے گا روزانہ آگے ایک بندہ ویڈیو بات شڑھائے کرے گا یہ طریقہ ہی نہیں اس کو ہم انڈورز ہی نہیں کرتے چوتھی کلیریفکیشن یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا قیامت تک نہیں آئیں گے لوگ کہتے ہیں تکبر سے بولتا ہے یہ آجزانہ دعویٰ ہے علم کی بنیاد پر دعویٰ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کرسچنز کو کہ تم قیامت تک لگے رہو تم تمپرڈ انجیل میں سے بھی توحید کے خلاف کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے توحید محفوظ ہے تمام الہامی کتابوں میں ٹھیک ہے شریعت میں تبدیلی ہیں انہوں نے کر دی توحید محفوظ ہے یہ سارا دعویٰ ڈاکٹر زاکر نائک کرتے تھے اپنی ویڈیوز میں ان کی ساری ریکارڈن ہیں اس سے پہلے احمد عداد صاحب وہ کرتے آئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں وہ تکبر سے بول رہے ہیں ہم نے جو کہا نا قیامت تک آپ نہیں بیٹھیں گے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پلے کوئی شہ ہے نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بورا اٹھا کے لائے ہوں اور بھائی جسے قرآنوں سے یہ دکھانا ہوتا ہے اسے بورے نہیں اٹھانے پڑتے بورے ہوتے ہیں بابوں کی کتابوں کے ایک قرآن تکڑ اپنے المحنت عقیدے المحنت عقیدے ثابت کرو دے توں بخاری مسلم سوٹ فیر مجود ہے بورے ہاں دی کڑی لوڑ ہے اے او بورے نے جنہوں اگ لانی چاہیے دیئے بابیاں دیئے کتاباں نے بورے ہاں دھا کے لانا دے قرآن ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے بس ان کے دعوے سنیں آپ تو یہ آٹھ زی کے طور پہ تھا اور میں نے بار بار کا اکیلے آنا ہے کیمروہ مین کے ساتھ سکیورٹی گارڈ سو بھی لے ہو نیچے رہیں گے مولوی میں نے ساتھ کوئی نہیں بٹھانا یہ ذہن میں رکھو اور تم وہی مولوی میں نے مسلط کرنا چاہتے ہو جن سے میں نہیں بیٹھنا چاہتا صرف ایک بندے کو اجازت دی اور بات کرو المحنت کے عقیدوں پہ اور حضرت معاویہ کا جو خروج ہے مولا علیہ السلام کے خلاف ہم تیار ہیں یہ ٹاپک آپ نے ایڈ کروایا تھا حضرت معاویہ والا ہم تیار ہیں تو یہ وہ واحد میرا دعویہ ہے اگر ٹوٹ جائے تو مجھے خوشی ہوگی اگر قیامت سے پہلے یہ ریڈی ہو جائے تو مجھے کوئی یہ نہیں کہہ آپ کی قرامت ٹوٹ گیا ہے یہ وہ قرامت ہے جس کے ٹوٹنے کی مجھے خوشی ہوگی اس کے ٹوٹنے کا میں انتظار کر رہا ہوں میں دکھی نہیں ہوں گا لیکن جو میں نے شرط پہلے دن سے رکھی ہے کہ اکیلے بیٹھو کیمرامین کے ساتھ بعد میں پبلک ریکارڈنگ دیکھے گی اور دوسرا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے پلس آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کا عقیدہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک حضرت معاویہ کا مولا علی کے خلاف خروج قرآن بخاری مسلم سے ہم پیش کریں گے بابے اپنے پاس رکھیں بابوں کی ضرورت نہیں ہے کتابوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو بتاؤں چلاکی انشیاری آٹھ سے پندرہ دن پہلے انہوں نے لنچ کیا ہے نادر علی بھائی کے گھر مفتی صاحب میں اور نادر علی بھائی کہتے ہیں میں نے بار بار کوشش کی آپ کے بارے میں ڈسکس کروں کہ بھی کب جانا ہے جیلم کیونکہ ان کو سال لے کے آنا تھا تو وہ ٹال رہے تھے اگر اس نے آنا تھا دو ہفتے بعد تو ان کو بتاتا نا یہ تو کسی اور مشن پہ آئے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری اکل سٹارٹ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے ہم پہلے دن سے جو ہے نا بات اسی کے اوپر قائم ہے اکیلے کیامرامین کے ساتھ اقاعد پہ بات ہوگی فرو کے بات ہوگی نہیں اور اگر آپ کے اقاعد میں نے مان لیے نا تو آپ کے فرو بغیر دلیل کے میں مان لیے گا کیونکہ وہ تو چھوٹی چیز ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں پھر جب یہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے نادر علین بھائی نے پانچ اکتوبر کو کوئی زور کے وقت فکون کیا مجھے کہتے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے کیا ہے میں نے کہا یہ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے یہ ان کو زیب دیتا تھا کہ یہ حرکت کریں کہتے ہیں یار ابھی اس وقت تو چھ سات دن ہی نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں یہ میرے گھر کھانا کھا کے گئی ہے اور میں نے اس سے پوچھا ہے تو یہ بار بار آپ کا موضوع جو ہے وہ ٹال رہے تھے اگر انہیں جانا ہوتا تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار نادر تم بھی چلو میں نے کہا آپ ان کو لے آو یار کرایا میں دے دوں گا دونوں کا ہوتل کا کرایا بھی دوں گا سب کچھ کروں گا او سیئی ایک وارہ آجاؤ ایک ایکزیمپل سیٹ کرنا لیکن اس طریقے سے نہیں ملنے مجھے آئے اور دورہ پورے شہر میں پیٹ رہے ہو ابھی تو ہمارے پاس جو اندر کی رپورٹیں ہیں جنسیز کی اور ان کے بولوی لیکس کہ یہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کتنے وہ گھنڈے تیار کیے ہوئے تھے کہ مناظرہ شروع انہوں سے پہلے ہم دعویٰ بولیں گے اور ایکینڈمی کے اوپر یہ یہ کریں گے اب آپ کے مجھے دکھائیں اس طرح کی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہوتی ہیں نا یا مولوی لیکس وہ پبلیکلی تو پھر بتائی نہیں جا سکتی نہ ان کے اس طریقے سے اداروں کی چیزیں ہائلائٹ کی جاتی ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں مفتی حنیف قریشی کے ساتھ جو کچھ داتا دربار پہ ہوا ہے ان کے اپنے فرقے کے بندے نے کیا ہے ہمیں داتا صاحب کے قدموں میں حاضری کا صرف حصیب گیا ہے اور داتا صاحب کی فوپڑ پر اللہ نے ہمیں حاضری صرف حاصل وہاں تقریم نہیں کر سکے وہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے موب چڑھا دیا ان کے اوپر اپنے فرقے والوں نے اور یہ تو فرقہ ویسے ہی سب سے بڑا وائلنٹ فرقہ ہے پاکستان کا دیوبان صرف تبلیغی جماعت ان میں خیر ہے تبلیغی جماعت نہ ہوتی یہ تو یہ فرقہ سب سے زیادہ وائلنٹ رہے سب سے زیادہ قتل عام اس فرقے کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے تو یہ ان کی صرف ایک دعوے ہیں میں نے تو اس میں یاد تک کہا تھا میرے بھائی آپ آگے ہماری محمد کروائیں یہاں پہ یاد ہے نا آپ کو جتنے علماء آتے ہیں نا ظاہر یا چھپ چھپ کے جو اپنی تصویر بھی نہیں میرے ساتھ کھچواتے ڈھر کے مارے کہ کہ ہی مارے پبلک نہ مارے یہاں امامت کرواتے ہیں سب کو بتائیں حسن علیاس غامدی صاحب کے وہ دماد ہے تین کرسییں پڑی ہوئی تھیں آپ نے دیکھا ہے میں نے ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھایا اور نہیں بیٹھ رہے تھے میں نے کہا جی حکم جو ہے نا وہ عدب پہ فوقیت رکھتا ہے میں عمر میں آپ سے بڑھوں میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اس کراؤن چیئر پہ بیٹھے میں سائیڈ پہ بیٹھوں حمزہ علی باسی کو بھی سائیڈ پہ بٹھایا ہم تو یار اتنا عدب کرتے ہیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں علم اختلاف اپنی جگہ ہے ساری ان سے جتنی بھی جو گپ شاپ ہے وہ ہوئی ہے اسی طریقے سے ہر بندے کو رائٹ ہے اپنا موقع پر رکھنے کا اللہ کا شکر ہے کہ میں باعث نہیں ہوں اور پانچویں کلیریفکیشن جو یہ مفتی صاحب نے حرکت شریف فرمائی نا ویڈیو والی مجھے اس کا علم ہوا جب صبح نو بجے کے قریب مجھے کال آئی ڈسٹک پولیس آفیسر جو پورے زلے کا انچارج ہے پولیس کا ان کے جو سکیورٹی کے ہیڈ تھے ان کے اسسسٹنٹ انہوں نے مجھے کال کی انہوں نے پہلے مجھے میسیج کیا کہ سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے رسپیکٹ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اتنے آفیسرز ہیں زیادہ تر تو گریڈ میں میرے سے نیچے ہیں نائنٹین گریڈ ہے میرا رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں میں نے کہا ان کو پھر خود کال کر لی میں نے کہا خیاریت ہے وہ کہتے ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے میں نے کہا کونسی ویڈیو پورے شہر میں آگ لگی بھی آپ کو پتہ نہیں ویڈیو کا سر میں نے کہا کونسی ویڈیو کہتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے انہوں نے یہ یہ کہا ہے تو میں نے کہا میری کوئی ویڈیو آئی اس کے جواب میں تو میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں میں نے تو نہیں ویڈیو بنائی کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا تاکہ جیلم میں کوئی خون خرابہ نہ ہو کیونکہ ان کے پاس بھی رپورٹیں تھیں ہمارے پاس بھی رپورٹیں تھیں ہم بے وکوف تو نہیں ہیں میں نے کہا آپ کی کال نا بھی آتی نا اس طریقے سے نہیں ہم کرتے ہم میں شرافت اور زہد تو مولا علی والا ہے لیکن چلاکی اور اشعاری بن امیہ سے بھی زیادہ ہے یہ یاد رکھنا ہاں اینہ جیسا میں مدرسے جانا شروع ہے ویسے میں مکینیکل انجین ہی رہا ہاں تو انہوں تروڑ کے بھی بڑھایا جائے نا میں تو اٹھے تو زیادہ اشعار ہاں میں پتہ ہے تسی کی کام پانا سی تسی کیڑے کیڑے مدرسے چکیڑے ڈنڈا بردار تیار رکھے سن اور بریلوی الہدیس سارا نو آن بورڈ لے آسی جی ظاہر ہے تیرہ سال سے تو ان کو کوئی بانا نہیں ملا کر کام ڈالنے کا تو آپ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ خود بلا رہا ہے آجو مناظرہ کیا کرنا تھا ان کو پتہ ہے کسی کام جو گے نہیں ہوتے تو پھر مقابلہ کرتے ہیں تمہاری امام تمہیں کیوں چھوڑ گئی ہے جو یہ بوریل آکے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنی امام کو ویڈیو بنا کے سیٹسفائی کرتے ہیں نہیں ہوئی نا اسی لیے تو وہ فون بند ہوا تھوڑی دیر بعد مجھے سی ٹی ڈی کی کال آگی اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں ان کا سر یہ آپ کو پتہ ہے ویڈیو میں نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے سر اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو بنا کے نکلے آیا ہے اس سے پوچھیں ان اٹھالیس گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے لائی ویڈیو کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا ہے چوروں کی اتنا چھپتا رہی ہے اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے ورنہ اتنا بڑا مفتی جیلم شہر میں آیا ہے کسی ایک جگہ ہے جلسہ نہیں تو جلسی رکھوا دیتے اس کی اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلائیا ہے حالانکہ مارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی بھی لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے انہوں نے پورا بتایا ہے کہ یہ ادھر رہا جس جس گھار میں اس نے کھانا کھا کے ویڈیوز چڑھائی ہیں نا وہ سب لوگ اس کو ان نہیں کر رہے ان کار کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں سامنے نہیں پتا اور سب سے بڑے جو ادھر کے مولانا ہیں دیوباند کے فرقے کے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ریٹنگ کے لیے آیا تھا ادھر ایک صافی انٹرویو کرنے کے مفتی صاحب کا انٹرویو کرنا ہے انہوں نے کہا یہاں تا ریٹنگ کرنا ہے جی ٹور گیا ساڑا کوئی لینہ دینہ نہیں سی ٹی ڈی والوں کو بھی وہ او نہیں کوئی کر رہا ورنہ تو ادھر جلسہ کراتے نا ان کا ایک چھوٹی سی مولوی آ جائے نا پورے شہر میں یہ اپنی وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں اسے پھڑاتے ہیں اس کو پھڑاتے نا ان کو پتا تھا کام ڈالا ہے چوری چھوٹے رات کو وہ بھی ویڈیو رات کو واپسی بھی رات کو تو میں تو اس کڑگے میں آنے والا نہیں ہوں کیونکہ میری شرافت مولا علی والی ہے لیکن چلاکی اور شہری بنو مئیہ سے زیادہ ہے مجھے پتا ہے کہ تو توٹ جانا سی اتھے دی پولیس اتھے دی جنسیز اور ادھر کے جوڑی شریف میرے پیچھے پڑی رہتی آپ بتائیں جبکہ وہ مجھے آل موسٹ آج سے دو ڈیڑھ مہینہ پہلے اگست دوہزار اکیس میں محرم سٹارٹ ہونے والا تھا تو مجھے یہاں پہ میرے سٹوڈنٹ ہے ایڈیشنل ڈی سی جو یہاں کے اب ان کی ٹرانسفر ہوگی ہے وہ ملنے کے لیے آگے اکیڈمی بائی پروفیشن وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا اور ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کی وائی بھی سٹوڈنٹ ہے میری وہ بھی سی ایس ایس افیسر ہیں ان کا سر کل میٹنگ ہو رہی تھی تو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہیں لیکن وہ کچھ چمچوں نے کہا کہ وہ بڑا متکبر ہے وہ کہتا ہے میں افیسر ہوں جس نے ملنا ہے مجھے آکے ملیں میں نے کہا یار تمہیں میری طبیعت میں چیز نظر آئی ہے میں تو ابائید بایدہ لاؤ ہوں کہتا ہے مجھے پتا تھا چونکہ میں آپ کو سنتا تھا میں وہاں نہیں بولا میں نے کہا سر مجھے جازت دیں ایک ٹرائی میہوی مارنا میں نے کہا میں آج ہوں گا صبح ساڑھے دس بڑے ہم پہنچے ڈیڑھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ ڈی پیو بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈی سی بھی جیلم کے بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا پچھلے سال جو ایف آئی آر آپ پہ غلط طریقے سے کاٹی گئی ہم اس کی معذرت کرتے ہیں وہ ڈی پیو یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے آندہ کوئی ایسی عرکت نہیں ہوگی کوئی بھی ایشو بنا ہم آپ کو فون کر کے انفارم کریں گے اور اس دفعہ انہوں نے کیا سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو رسپانس نہیں کرنا اس طریقے سے پھر میں نے ان کو وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ لکھے لگایا جو آٹھ پوائنٹس کا میں نے نیریٹیو تیار کی ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے والے کو دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے جو ہم نے لوکل پولیس میں پورا کاؤنٹر نیریٹیو بنا کے وہ میں نے کوپیز دی میں نے کہا ان مولویوں کو اس کے اوپر چلائیں وہ سٹام پیپر کے اوپر ہم نے وہ دو پیجز کے اوپر نیریٹیو پورا لکھ کے دیا کاؤنٹر نیریٹیو فرقہ واریت کے خلاف وہ میں نے ان کے حوالے کیا انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آندہ آپ نے کوئی ایشو بنا ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اب دیوبندی مولوی کے مدد کے لیے ایک دوسرا دیوبندی مولوی میدان میں آ گیا تائر اشرفی اور یہ وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس میرا ذاتی نمبر ہے اس نے آٹھ سے ایک مہینہ پہلے ہمارے کومن دوست ہیں اجاز بھائی لاہور کے ان کے تھرو اس نے میرے ساتھ میسیجنگ کی کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کوئی میرے خلاف کوششیں کر رہے ہیں تو اجاز بھائی نے اس کو لنچ پہ بلائے وا تھا اجاز بھائی نے مجھے کہا کہ تائر اشرفی صاحب نے میرے پاس آنا ہے کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں میں نے کہا ان کو کہ آپ نے مارے معاملے میں نہیں پڑھنا آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں آپ دیوبندی بنے نیوٹرل رہے ہیں پھر تائر بھائی نے مجھے کال کی انہوں نے سپیکر آن کر کے اس کو سنایا میں نے کہا یہ تائر اشرفی صاحب سے کہیں کہ ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں کرنا اور یہ سامنے بیٹھا وہاں ان کو اشارے کر رہا تھا میں کوئی کسی کام میں نہیں پڑھتا کل مجھے اجاز بھائی کی کال ہے کہتے ہیں یار مجھے میری وائف نے بتایا کہ تائر اشرفی کوت پڑھا بیچ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی سیڈیڈی کی رپورٹ نہیں ہے کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے انجینئر ویسے جھوڑ بول رہا ہے تو میں نے کہا یہ اس نے وعدہ خلافی کی اب یہ بھگتے گا ویڈیو میں تو تائر اشرفی میں آپ سے کہتا ہوں آپ گورنمنٹ اوفیشل ہونا جنہ بان پی ٹی بھی تے لائی پروگرام رکھ دو اے مولوی آجو دیو بندیاں دے تم بھی تے تارک مسعود بھی جیو تے کرانا جیے تے اے آر وائی تے تے سما یا دنیا تے تے وہ میک رہا دیاں گا او تے منو منتہ مار دے پھر دے دو اے آجو دو اے جنہ تے آگے بھی جو تو قرآن دیس میں رکھ لانگا اور المحندہ میں کرنگا پوس مارٹن تے عضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے باری دیڑا توڑا غلوب ہے نا آپ لوگوں کا اس پہ بھی کر لیں گے بات آجو یہ تو ضرورت ترینہ جی وہ کیا کہہ رہے میں کیا کہہ رہوں میں تو کہہ رہوں آہ تُو کہنے سی ٹی ٹی دی رپورٹ نہیں ہے تُو آفیشل اپروول لے امران خان صاحب سے اور تُو بھی بیٹھ جا اور تارک مسود کو بھی اٹھا لیا آفیشل اپروول لو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں چلو اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہوگے تو یہی کچھ ہوگا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا ہم بے وکوف لوگ ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنے انہوں نے مجھے یہاں تک ادارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ ذرا اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دے پھر اس کی اپلیکیشن اس کا پیچھا کرے گی میں نے کہا یہ حرکت میں نے نہیں کر لی علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں یہ میں نے انکار کیا لیکن انہوں نے یعنی بڑے غلط طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا اپنی بدنامی کروائی میرا کچھ نہیں لینا دینا میرے بھائی اور میرے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ مفتی تارک مسعود صاحب کو یعنی آپ کہیں کہ ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طائر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان کے وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری سیٹیڈی سے بات ہوئی میری ڈی پیو سے بات ہوئی ٹھیک ہے یہ اہم ہی کہہ رہا ہے آچھا تو لے آنا مجھے کہتے ہیں ثبوت دو میں تو یہ ثبوت ظاہرہ نہیں یہ تو یہ ایجنسیز کی گفتگو ہوتی ہے اس کا ثبوت تو رگوارڈ بھی نہیں کر سکتے تو لے آنا ڈی پیو کا انٹرویو کروا دے آج آمیدان میں اور اس کو بھی چھوڑ دے چل سب کچھ یہ غلط ہے گورنمنٹ اوفیشل ہونا طائر اشرفی صاحب جنہیں بڑھو عمران خان صاحب کو لو اپروول لگو پی ٹی بی پہ مجھے بٹھاؤ تم بھی بیٹھ جو فرکت دیو بندیہ کے دفاع کے لیے مفتی تارک مسعود کے ساتھ لیکن صرف تیسرا کیمرو مین ہوگا اور چلے گا لائیو کٹنگ نہیں نا 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 جیو دیکھ رہا ہے میک رہا دینا دنیا پر ایکس پر سارے ایڈیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہے تو اسی دو آجاؤ میں کلاب ہوں گا تو چھوڑ دو نا رپورٹیں آئے ہیں نہیں ہیں میں تو تیار پیٹھا ہوں لیکن اس طریقے سے دنگا فساد کرنا ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں اور ڈی پیو صاحب مجھے بلا کے پوچھے ہیں کہ انجینئر صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع کیا تھا اور اس کے لیے تو اپرویجنل اپروول چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی ٹیبل ٹاک کے لیے ہاں اگر کوئی ویسے آ کے ملے نا اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پولیس نے فیزیکل جو ایکٹیوٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد جو ایکٹیوٹی ہے وہ ایف آئیے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گھڑ بڑھو ادھر ویس کوئی مسئلہ نہیں تو آؤ یار ڈسکیشن کرو رام سے ویڈیو بنو چپ کر کے چڑھائیں گے پبلک دیکھے گی لیکن ان کو پتہ یہ نہیں کر سکتے لہذا میری قرامت قیامت تک قائم ہے جو میں نے پہلے دن بات کی تھی اکیلے آنے مولوی ساتھ کوئی نہیں آئے گا ہاں تک کہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ آ سکتے ہیں کیمرامین ہوگا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا مولا علیہ السلام کے خلاف خروج وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ مارا عقید ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کر لو لیکن فروئی مسائل نہیں ہوں گے یہ ڈیڑھ گھنٹا یہ ہوگا ڈیڑھ گھنٹا یہ ہوگا میں نے پتہ کیا ہوئے گا چھوڑ دے ڈیڑھ گھنٹا میں کہنا جی ڈیڑھ سال تک گفتگو کر لو اور یہ جو بورے بھارکے لارہے ہوں نہیں میں بورہ بھارکے لائے ہوں یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو علمونت کے کی دے ہیں وہ میں اینڈ پہ آپ کو نا اس نے تو نہیں بتانا لیکن میں بتاؤں گا اب مجھے موقع ملے میں دیوبندی عبام کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو دھوکے دے کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے قائد بھی نہیں ہیں انہوں نے موقع ملے انہوں نے بولاں کے نا بولاں بولاں گا چھڑاں گا نہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی تو یہ تیرہ شریفی صاحب کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے باقی تیرہ شریفی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے ہماری اکیڈمی کا نمبر 03215900162 کریں رابطہ سر ارینج کریں اے کوڑاتے اے مدان آجو انشاءاللہ تعالی اجاز بھائی جو ہے نا لاہور میں ہمارے کومن دوست ہیں تیرہ شریفی صاحب کے بھی اور میرے بھی جن کے گھاریے اکثر جاتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے دوستی گھاری میں ان کے گھر پر رکھ لیں وہاں پہ بلوالیں تاریخ مسعود کو بھی ان کو آپ بنا لیں وہ تو ہمارے کومن دوست ہے نا بنائیں لیکن اس طریقے سے ماب چڑھانا ویڈیو بنانا اور یہ عرکتیں کرنا تاکہ اپنی عوام کو میرے پر چڑھاؤ جس طرح مفتی انیف قریشی صاحب کے اوپر بریلویوں کی اپنی عوام چڑھ گئی ہے صرف ان کے دوسرے مولوی کے اختلاف کرنے کے اوپر ہمیں داتا صاحب کے قدموں میں حاضرین کا شرف حصیب گیا ہے اور داتا صاحب کی خوپڑ پر اللہ نے ہمیں حاضرین شرف حاصل تو سر یہ میں نے بار بار ارز کیا ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے زہد مولا علی والا ہے لیکن شالاکی اور رشیاری لیکن یہ دوسروں کو نقصان بچانے کے لیے نہیں اپنے دفاع کے لیے وہ بنو میہ سے بھی زیادہ ہے اور تارک جمیل صاحب جب بھی مجھے فون کرتے ہیں تو وہ مجھے یہ جملہ ریپیٹ کرتے ہیں یار میں بڑا مزا اس کا اٹھاتا ہوں جو تم یہ جملہ بولتے ہو میں نے بڑا مزا آنگا ہے میں نے کہا جی اسی جو ٹکر لی ہوئی ہے نا اب تارک جمیل صاحب تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے مزاج کی نہیں ہے کہ وہ اختلافی موضوعات پہ اس طرح سے بولیں تو میں اتیار ہوں جی تارک مسعود صاحب بھی تائرہ شرفی صاحب دونوں گورنمنٹ سے اجازت لیں پی ٹی وی پہ لائف بٹھائیں میں بیٹھوں گا اور موضوع وہی ہوگا جو پہلے دن سے ہے تیسرا کوئی بندہ ساتھ نہیں بیٹھے گا کیمرہ مین ہوگا آپ دونوں بیٹھ جائیں چلیں میں نے تائرہ شرفی صاحب کو گورنمنٹ آفیشل کے طور پیڈ کر لیا تو کیونکہ تائرہ شرفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو اشرف علی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی ہاں جی اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا اشرف علی کی بھی بات ہوگی جن کی نسبت سے آپ کے اببا جی نے آپ کا نام رکھا ہوا ہے اس آپ کے اببا جی کے روحانی اببا جی نے المحند کے عقیدوں پہ بھی بات ہوگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوکے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو علیہ السلام کے خلاف خروج پہ بھی بات ہوگی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے فروعی مسائل پہ بات نہیں ہوگی کیوں قادیانیوں سے صرف ختم نبوت پہ بات ہو سکتی ہے میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا مسلمان سمجھتا ہوں آپ کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے اگرچہ وہ ہنفی ہیں بغیر رفعیدین کے نماز پڑھتے ہیں میں رفعیدین سے پڑھتا ہوں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مان لیتے جب تک دیوبندی اپنے عقیدوں کو ثابت نہیں کر لیتے المحند کے میں ان کے ساتھ فروعی پہ کیوں ٹائمز آیا کروں وہی بات اکیلے تائرش بھی بیٹھ جائے ساتھ کیمرمن عقیدوں میں بات کریں المحند کے حضرت معاویہ کو ایڈ کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کرنے کے لیے تیار ہیں مولا علی کے خلاف ان کا خروج قرآن و سنت سے ہم دلائل رکھیں گے ہم تیار ہیں اور ٹائم قیامت تک جائے بلکہ میں کہنا جنت اس پہنچنے تک جائے ٹائم جائے جنت اس کر لینا ہاں اور اللہ کرے میری قرامت ٹوٹے اے مہت ہے دعا کرنا اے او قرامت ہے جو میری ٹوٹ جائے اور وہی آپ دیکھیں جب مفتی صاحب یہاں اتر کے انہوں نے چوری چھپے ویڈیو بنائی ہے انہوں نے دونوں چیزیں وائل ایٹ کی پہلے انہوں نے کہا چھ سات بندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور مولانا فلان یہ میرے ساتھ ہوگا جیلم کا تو ٹور جائے تھے پچھے مسلط کر جائے میرے تھے جس طرح امریکہ ٹور گئے تھے افغان وار ساتھوں تھے مسلط کر گیا جیلم دے مولوی جو گیاران سال سے ان کو مسلط بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا تجھے میں نے اکیلے بلایا تھا ساتھ کیمرمن اور دوسری میں نے شرط رکھی تھی عقیدوں کے علاوہ بات نہیں ہوگی جب تک عقیدیں سیٹل نہیں ہوں گے آپ نے ریکویسٹ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ایشو بھی ڈال لیں میں نے مان لیا کئی دفعہ ویڈیوز میں پہلے مانا کہ ایڈ کر لو فروع پہ بات نہیں ہوگی انہوں نے دونوں شرطیں وائل ایٹ کی ان کو پتا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ انجینئر صاحب فرقہ دیوبندیہ کو تلیں گے تو انہوں نے نومن تیل ختم کر دیا تو چونکہ انہوں نے کوئی چیز مانی نہیں ہے لہٰذا یہ بار بار پراپیگنڈا کرنا کہ انجینئر صاحب بلاتے تھے تو اب آئے ہیں انجینئر صاحب نے اس طرح ملایا تھا میں کوئی ایتے کوئی مزدوری کرانی سیکھوں نہ کھلو این جی کوئی منوئی ایک ناگ چاہیتا کسی سامنے بٹھانے آستے تھے یہ تھے تھوڑے مولوینیں اکیلے آو کیمرے پہ بات کرو سیکیورٹی گارڈ لانے لاؤ دس بار بٹھاؤ لیکن بات اکیلے ہوگی اور بیچ میں ہوگا کیمرہ وہ ریکارڈنگ کرو اپنی بھی کرو اپنا کیمرہ میں لےاؤ اور دوسرا بات ہوگی عقیدوں پہ یہ پہلے دن سے میری یہ بات ہے اس شرط کو جب آپ وائل ایٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ نے خود ایت توڑ دیا جب آپ نے ایت توڑ دیا تو پھر ہم سے کوئی اس چیز کی توقع نہ کریں اب میرے بھائیوں میں نا وہ جو جاتے ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نا اس کے اوپر ڈسکیشن کروں گا لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بقفے کے بعد صلاح بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد صلاح بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اب آخر میں میں دیوبندی عوام الناس کے لیے بالخصوص اور باقی مقادم فکر کے لیے بالعموم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنے لگا ہوں مفتی تارک مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو حرکش شریف فرمائی اس حوالے سے دس علمی پوائنٹس مختصر ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں ویسے آخری پہ تو میں ایک گھنٹہ بول لوں گا کیونکہ وہ ہے امیر شام کا مسئلہ لیکن اس کے لیے ہم فائی بی کا تعریف ہی کافی ہوگا باقی اگر کیفیت تاری ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ چل پڑے آگے کیونکہ مجھے تو رات کو بھی اٹھا کے کہنا کہ اہلِ بیعت کا دفاع کرنا ہے تو سر غدیرِ خم پہ کھڑے ہیں قرآن اور اہلِ بیعت توحید پہ زیرو ٹالرنس اہلِ بیعت پہ زیرو ٹالرنس قرآن اور اہلِ بیعت صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک بس یہ ہمارا منحج کی بنیاد ہے اللہ کے فضل سے بارحل یہ پانچ منٹ کی جو ان کی ویڈیو تھی جاتے جاتے انہوں نے جو ڈٹتے ڈٹتے ایسے ایسے دیکھتے ہوئے بنائی اور جس طرح آئے تھے وہ ایسے ہی چلے گئے اس کو میں دس علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا اس کے جو ان کے جو فرامین ہیں ان کی شرعہ بیان کروں گا علمی پوائنٹ نمبر اون انہوں نے کہا میں بائیس گھنٹے کا سفر کر کے آیا کتابوں کا بورا اٹھا کے لیا اور میں نے اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے بیس بائیس گھنٹے کا سفر ہے کافی دور ہے جہلم اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں باتچیت کرنا تھا کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی لوگ کہہ رہے فتح تھی ان کے چیرہ پھر لٹکا ہوا کیوں تھا انہوں نے اپنی انسلٹ کیوں فیل کی کہ میں اتنی بڑی شخصیت آیا اور یہ نیزام نہیں مجھے ملے سارہ صحیح وہ کٹتے نہیں ہیں لیکن مجھے افسوس ہے واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالمنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی لیگل ایشیوز انوال ہوگی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ بائیس گھنٹے کا سفر کر کے ہیں یہ بائی ایر آئے ہیں وہ دو گھنٹے کا سفر ہے سمجھا ہی یہ جھوٹ بولا بائیس گھنٹے کا تو میرے جیسے قریبوں کا سفر ہوتا ہے اور کہا جی گاڑی وہ گاڑی اسلامبہ سے جیلم تک آئی تھی تو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ یہ لگا لیں چار گھنٹے کا ٹوٹل سفر ہے پکڑے کیسے گئی یہ یہ جب ائرپورٹ ترے وہاں ہمارے سٹوڈنٹس دو ہارجے کا بکھرے ہوئے ہیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا پاس گئے یہ سر ہمارے ہی حصلہ ہے میں نے سب کو کہا بیا کہ ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی ہے وہ مفتی صاحب کو ملے اور کہا کہ مفتی صاحب آپ اسلامبہ آئے ہیں تو پھر انجینئر صاحب سے بھی ملیں گے کہتے ہیں ان کو ساتھ ہی رنگ فاک ہو گیا کہ انہوں نے کسنا پتا لگیا صاحبے کشف تھے نہیں کدھر انجینئر صاحب بندہ پہ ایجتے ہیں انہوں نے وہ آر جگہ بندے پہ اینے بھائی پھر انہوں نے کہا صاحب آپ کے ساتھ سیلفی لینے ہیں انہوں نے سیلفی بھی لے لی اور وہ سیلفی انہوں نے ہمیں بیجی بھی ہے لا دے یہ ویڈیوش لا دے لا دے لا لا دے لا دے لا دے سر ہوا کچھ یوں تھا اس دن کہ سموار والا دن تھا چار تاریخ تھی اور دو بچ کے پینتیس منر پہ میرے بھائی کی فلائٹ تھی ریاض سے سلم باز آ رہے تھے تو ہم وہاں پہ بائیل انتظار کر رہے تھے کیونکہ نا آج کال وہ کرونا کے وجہ سے وہ ائرپورٹ کے اندر نہیں جانے دیتے ریسیونگ کے لیے آپ کو باہر گھران ہونا پڑتا ہے تو اچانکہ میری پیچھے نظر پڑی تو کافی لوگ سیلفییں لے رہے تھے میں نے کہا یار پتا نہیں کون آیا میں نے دوست کو بولا میں نے کہا یار پتا نہیں کون آیا ہویا لوگ سیلفییں لے رہے ہیں چھوڑو ہم بھائی کو دیکھتے ہیں پھر وہ جو میرا دوست تھا وہ اس کی نظر پڑی وہ کہتا ہے مفتی صاحب آیا تو جب دیکھا تو واقعے مفتی صاحب تھے پھر ہم گئے جب ان کے پاس سیلفی لینے گئے تو وہ پریشان تھے مطلب اس وقت بھی پریشان تھے ان کا پریشانی اس وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ جو بندہ ان کو لینے آ رہا تھا وہ نہیں تھا پہنچا کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہے تھے اس کو بار بار فون میں لہا رہے تھے کہ بھئی یار پتا کدھر ہے پھر ہم نے سیلفی لی اس کے بعد ہم نے کہا جی آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے بھی ملنے آئے ہیں تو کب باہر ہیں اکیڈمی پھر ان کو تھوڑا سا ان کا اور چہرہ ڈاؤن ہو گیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ سٹوڈنٹ تو نہیں ان کے پھر ہم سے انہوں نے سوال گیا کہ آپ اکیڈمی جاتے ہیں تو ہم نے کہا جی ہم جاتے ہیں اکیڈمی تو پھر جب انہوں نے یہ سنا نا تو ان کا چہرے کے تاثرات اور زیادہ جینج ہو گئے مطلب کہ ہم مطلب ان کا چہرے یہ لگ ہو گیا تو پھر ہم میرا جو میرے ساتھ جو دوست تھا نا وہ کہہ رہا ہوں ان سے مزید بات کرتے ہیں مطلب نا آپ تو پھر وہ میں نے کہا یار چھوڑو اہمی بیس کا ٹائم نہیں ہے اگر پھر اہمی خام بھا کوئی تماشا بنے گا تو مقصد نہیں ہے تو بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی کا جب انہوں نے نام سنا اور اس کے بعد ان کے چہرے کے تاثرات چاہیں گئے بطلب ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی ان کا سٹوڈنٹ ملے گا اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہوا کہ وہ ائرپورٹ کے باہر آگے اور جو بندہ ان کو لینے آنا تھا وہ بھی تک پہنچ چاہیے اس کو لگتار وہ فون کر رہے تھے تو برحال ان کا یہ سین من گیا تو پھر تھوڑی دیر بعد مطلب ہم وہاں پر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے پھر ہم واپس آگے بھائی کی تب منہ کا پھر کافی دیر بعد ان کا وہ بندہ آیا کوئی لینے کے لئے پھر اس کو ملے پھر اس کے ساتھ چلے گئے برحال ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ ہم آپ سے رابطہ نہیں کر سکے آپ کو بتا نہیں سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ٹینشن تھی ہم نے نیچے جاننا ہے بھائی پتہ نہیں کیسے راستے سے اوپر آ جائے وہ ہمیں ڈونڈا رہے ہیں میں ان کو ڈونڈا رہا ہوں موبائل ان کے پاس سین بھی نہیں ہے پاکستان والے تو برحال پھر وہ اس ٹینشن میں ہم نیچے چلے گے انتظار کرتے رہے کرتے رہے تقریباً باہر جا کے تقریباً چار بچ کے پچیس تیس منٹ پہ باہر آئے ہیں کیونکہ وہ کرونا ٹیسٹ پہ رہا رہے تھے پھر ہم وہاں سے نکلے ہم نے واک اینڈ جانا تھا وہ بھی ٹینشن تھی وہاں سے پھر واپس آئی اسلامباد جانا تھا پھر ہم تقریباً ہم رات بارہ مجھے پہنچے بس اس ٹینشن میں تھے اور پھر وہ ہمیں یاد نہیں رہا بتانے گا بس ہماری یہ مسٹیک ہوئی ہے پھر اگلے دن بھی بیزی رہے ہیں تو بس اس ٹینشن میں ہم آپ کو بتانے سکے اصل بھائی نا پتے کیا وہ ان کا یہ سین تھا ان کے یہ تھا کہ میں جوئی ارپورٹ سے نکلوں گا نا تو ساتھ ہی گاری میں بیٹھ کے تو اللہ حافظ مجھے کسی نے دیکھنا نہیں ہے وہ بچارے اتنی دیر کھڑے رہے جناب فون پہ فون فون پہ فون پہ فون اس کو ملا رہے ہیں کہ یار تو کدھر ہے کب آئے گا تو وہ کافی لیٹ بندہ پہنچا تو پھر یہ تھا کہ میرا جو ساتھ دوست تھا وہ بھی اریوائی کا لسنر ہے تو اس نے نا مجھے کہتا کہ یار آؤ ان سے بات کرتے ہیں ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ویڈیو بنانا میں بات کروں گے ان سے نا تو میں نے اس کو منع کیا میں نے کہا یار چھوڑ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے ان کا موڈ بھی کچھ آپ سے ہے اور یہ اصل میں مجھے یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آئے ہیں اور آپ سب کو پتا ہوگا تو اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا تو میں فوری رابطہ کر لیتا مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ تو کورشیلوں میں اور ڈال کے چلے گئے ہیں اور پھر ساری سیچویشن جو میں نے پیچھے دیکھی ہے پھر اس کی کانی کی مجھے سمجھ لگی کہ یار یہ اتنے ایرپورٹ ایرپورٹ میں گھرے اتنے پریشان کیوں تھے کہ بندہ کا بارہ حالانکہ ان کی تو فین فالوینگ اتنی زیادہ تھی ایرپورٹ پر جناب کبھی کوئی جرسی آ کے سیلفی لے رہا ہے کبھی کوئی لے رہا ہے حالانکہ بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ یار میرے اتنے زیادہ لوگ چانے والے آئے ہیں تو خوش ہونا چاہیے تھے بھائی یہ تو بات میں پتا چلا جب انہوں نے یہ سارا ڈراما کریئٹ کیا تو پہلا جھوٹ یہ کہ بائیس گھنٹے کا سفر نہیں دو گھنٹے کا سفر دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا سر قرآن و عدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں حدیث کی نہیں لے کے آتے ہیں تو بورے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ اپنے اقائد المحند و علی المفند جس کا تعرف شریف اینڈ پہ میں کرواتا ہوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا خروج خلیفہ راشد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں علیہ السلام کے خلاف آپ اگر امیر شام کی حمایت کرتے ہیں تو اس کو قرآن و دی سے ثابت کریں بابوں سے تو ثابت نہیں کرنا علمی پوائنٹ نمبر ٹو میں محبت برا پیغام لے کر آیا تھا انجینئر صاحب کے لیے یہ محبت برا پیغام یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب جا کے چوک میں کھڑے ہوگے اس طرح ویڈیو بنا کے اٹھتالیس گھنٹے کا آپ کہتے ہیں داکٹر تیل قادری صاحب کنٹینر تے کھلوتے ہیں یہ محبت برا پیغام بھئی ایک سال سے آپ کا ایڈمن ہمارے ایڈمن کے ساتھ رابطے میں ہے ہمارے فون نمبر آپ کے پاس موجود ہیں آنے سے پہلے حمزہ علی باسی بھی تو آئے ہیں حسن علیاس ان کے ساتھ آئے ہیں دو تین دفعہ ان سے ٹائم تیہ ہونے کے بعد وہ یہاں پہ تشریف لائیں ایک طریقہ ہوتا ہے آنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے آنے کا محبت برا پیغام اس طرح لائے جاتا ہے اور پھر اس محبت برا پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرامین کی موجودگی میں یا مفتی تکی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں تیسرا کوئی بندہ نہیں آپ نے اس کو وائل ایٹ کیا اور کہا کہ چھے ساتھ میرے ساتھ بندے ہوں گے جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو گیارہ سال سے ایڈیاں رگڑ رہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سیکنڈوں میں بھی نہیں ہے بڑے کو بلاو اور اس کو پتا تھا میں جب چھے ساتھ کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے آپ کو میری شرائط نہیں پتا دوسرا میں نے ڈیڑھ گھنٹا المحنت میں بات ہوگی ڈیڑھ گھنٹا باقی مسائل پہ حضرت معاویہ ردی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ تو ہم نے پہلے مانا اس کو آپ المحنت کے کھاتے میں ڈالیں کیونکہ آپ عقیدے کا مسئلہ اور ڈیڑھ گھنٹا باقی مسائل باقی مسائل میں دیوبندیوں کے سارے مان لوں گا فروہی اگر وہ اپنے عقیدے المحنت والے اور حضرت معاویہ ردی اللہ تعالیٰ نہ ہوگا مولا علیہ السلام کے خلاف خروج کو حق ثابت کر دیں قرآن و عدیس کی روشنی میں میں بغیر دلیل کے آپ کے عقیدے مان لوں گا جسنا میں بار بار کہتا ہوں جب تک قادیانی ختمہ نبوت کو نہیں مانتے ان سے رف الیدین پر بات نہیں ہوگی وہ رف الیدین نہیں کرتے میں کرتا ہوں تو میں اب ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم حنفیت چھوڑ دو وہ حنفی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا وہ حنفی ہیں ہنفیو سے نکلا وہاں وہ ٹوٹ کے علاق ہوئے جن کی ہم نے تکویر کی الی پوائنٹ نمبر تھری کہتے ہیں جی یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں ورنہ انہوں نے اس کو کہا یہ بد اخلاق کی ہے کہ میں آئے ہوں تو آپ ویڈیو پر جواب دیں آپ لوگ ایک دوسرے گھارشتری سے جاتے ہیں ہم تو کبھی نہیں گئے کسی کا رشتہ لینے جائیں اس طریقے سے جاتے ہیں کبھی نہیں گئے آپ کو اس طریقے سے بلایا تھا ہمارا فون نمبر موجود تھا آپ رابطہ کرتے ہیں جس طرح حمزہ علی باسی بھائی آئے اور حسن علیہ السبھائی وہ آپ کے سامنے ہیں اور ویڈیو نہ بنانے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی صبح و نو بجے مجھے ڈی پیو آفیس سے فون آیا اس کے بعد سی ٹی ڈی کا کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ سر آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا آپ کو پتہ ہی جو انہوں نے یہ ویڈیو اس طرح کر کے تو کتنا انگامہ کھڑا کیا ہے میں نے کہا آپ مجھے نہ بھی کہتے ہیں تو میں نے یہ رسپانس کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس نے میری شرطیں وائلیٹ کر دی تھی ملے ساتھ لے کے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں فروع پہ بھی بات کروں گا تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں نے فروع پہ بات کرنی نہیں اصول پہ بات کرنی یعنی عقیدوں پہ تو میں نے کہا آپ بے فکر ہے اور پھر ان کی وہ ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے تیر شروی کو یوز کیا دیوبندی کو جو صحیح بے کردار عالم دین ہے پاکستان کے مشہور اور اس نے کہا جائے نہیں کوئی سی ڈی ڈی پیچھے نہیں پڑی بھی وہ ازاد شہری ہیں وہ یہ ہیں اچھا ہمیں تو سب کچھ پتا ہے کدھر کدھر وہ باگتے رہے ہیں کس کس جگہ سے اٹھ کے گئے ہیں سب کچھ پتا ہے میں تو تیر شروی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سر چھوڑ دیں اس کو تو جو ہوا آپ سچے یا میں سچا ہے اس کو تو چھوڑ دیں آپ چونکہ گورنمنٹ آفیشل ہیں آپ اپروول لے کے پی ٹی وی پہ مجھے بٹھا دیں یا آپ کی موجودگی میں ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں آپ بھی دیو بندیوں کی طرف سے بیٹھ دیں تیسرا کیمرہ مین ہو ہم تیار ہیں آپ اپروول لے دیں اپروول کے بغیر بھی چھپ چھپا کے ملنا ہے وہ ملنے آپ بعد میں ویڈیو لوگ دیکھیں گے تو پولیس کیس بھی نہیں بنے گا کیونکہ پولیس کا تو ہوتا ہے کہ جب آپ ہنگامہ کھڑا کریں جس طرح وہ داتا دربار پہ مفتی انیف قریشی صاحب کے ساتھ ہوا یہی کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا ہمارے پاس مولوی لیکس موجود تھیں سب کچھ موجود تھا وہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ شرافت علی والی ہے چلاکی وشیاری بنو مہیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے تو اور طیرہ شریفی صاحب سے تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اجاز بھائی جو ہمارے کومن دوست ہیں لاہور میں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے فون کر کے کہہ یہ طیرہ شریفی نے کیا عرکت کی حالانکہ یہ دو ہفتے پہلے کمیٹ کر کے گیا تھا میرے ساتھ کہ علی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا تو میں نے کہا اب آپ اس سے خود پوچھیں تو آپ اس کے گھر بیٹھ دیں ان کے گھر میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں بیٹھیں علمی پوائنٹ نمبر فور مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں کہا کوئی نماندہ رابطہ کر لیتا بھائی ہم کیوں رابطہ کریں آئے آپ ہیں آپ رابطہ کریں چلنے سے پہلے رابطہ کریں اور پھر کہنا جی میں نے تو جیلم آکے کہا ہے میں کون صاحب کے گھارہ آگئے جیلم ہی آگے نا اتنی دور آکے تو گھاری پہنچ گئے نا جیلم تو دو کلومیٹر کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور پھر آکے شرطیں بھی وائلیٹ کر دیں جن کے اوپر میں نے بلائیا تھا 03215900162 دنیا کے ہر بندے کو بتا آپ کا ایڈمند تو ابھی تک رابطے میں ہے اور آپ کو یہ بتاؤں مفتی صاحب کے یہاں جانے کے بعد بھی وہ مارے ساتھ رابطے میں ہے بس اگلی باتیں نہیں میں آپ سے کرتا ادھر ہی چھوڑتا ہوں سے اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں انافیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم میمبر ہیں سینئر عثمان بھائی ان کے پاس ایک بندہ آ گیا وہ کہاں لگے نہیں میں سالس بنتا ہوں علی بھائی ایک بار مل لیں عثمان بھائی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں جدر مفتی صاحب بیٹھے میں وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کرو میں علی بھائی کو لے کے آیا ٹائم قیامت تک کے لیے جیلم میں پانچ دفعہ عثمان بھائی نے اسے کال کی اینڈ پہ اس نے معافی مانگی اور کہا یار یہ ایمی لگے میں وہ ایمی ان کو اسے بھگایا ہویا کیوں بھگایا ہویا وہ بھی جدر جدر بیٹھ کے روٹی کھاتا تھا سی ٹی ڈی پولیس مہنچتی تھی اور وہ آگے چلا جاتا تھا اور ایک جگہ ٹکا نہیں اس پورے اٹھالیس گھنٹے میں لڑو کھیلتا ہے رہا یہاں بیٹھ کے کئی گھر میں اٹھالیس گھنٹے میں ایک مسجد میں نماز نہیں اس نے پڑھی کسی ایک مسجد میں اس نے جلسہ نہیں کیا کراچی سے اتنا بڑا مولانا فیم والا آئے اور یار جیلم کے تو مولویوں کی روٹی میں نے کھلوا دی ہے جو مولوی جیلم جیسے چھوٹے شہر کو ٹائم نہیں دیتے اب سب سے پہلے جیلم والوں کو ٹائم ملتا ہے بریلوی دوبندی اہل حدیثیہ وہ کہتے ہیں انجینئر دے لاکیچ وہ کہتے ہیں جی لوگی ٹائم دے نیا ظاہر ہے جی ان تو دنیا جیلم جیلم ہو رہی ہے تو کیوں نہیں کیا کہیں جلسہ چھوٹے رہے پھر ہمارے ایک سینئر میمبر ہیں شانی بھائی وہ مولدار ہیں ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی میں کروا دیتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پہلے علی ویڈیو چڑھائے شرط اردفہ یہی رکھتے تھے کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا ویڈیو چڑھوانا ملاقات ہوتا تھا سر میں نے کر لینی تھی اور اس سے بھی بڑی بات حافظ طلح صاحب حافظ طلح ہی نہ آنا حسومان بھئی ہدا ندیم بھائی کوئی پوچھو ذرا نہیں نہیں ہاں ہمارے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی ان کا گھر اور حافظ طلح جو کہ اس میں میزبان تھا پیش پیش تھا آمنے سامنے ہیں اور وہ گلی بھی اس پندرہ فٹ سے زیادہ نہیں ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے ان کو تو ایک دفعہ بھی نکاح کے لیے بھائی سے ملاقات کروا دیں اگر وہ کہتا تو میں اس کے گھر جا کے مل لیتا یا ندیم بھائی کے گھر آ جاتا ویڈیو چڑھو تو ویڈیو کا مقصد کیا تھا وہی کام کہ یہ تو چلا جائے کام ڈال کے پیچھے پنجاب پولیس کو سی ٹی ڈی کو جو ڈی شری کو میرے پیچھے لگا جائے نا 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 شرافت علی علی تے چلا کیوں شیاری بنو امیہ علی جدو میں بنو امیہ کہنا تے سمجھ آئے کرو میں کدہ نال آ رہا پانچوں علمی پوائنٹ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو اٹھتالیس گھنٹے کا کہا تھا لیکن ایک ہفتے کا ٹائم تھا آپ اتوار کوئی مل لیتے تو تُو نے اس ویڈیو میں تو نہیں کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس میں اس نے اٹھتالیس گھنٹے کا کہا بعض میں جاتے وقت اسے غلطی ہوگی اس نے کہا اتوار کو تو اتوار کا پتہ تھا تو سر اتوار کو آتے نا سیدھے آتو یہاں اوراں تین چار سو بندہ بیٹھا ہوئے آج ہو آج تک کسی کو آنے سے روک ہے سارے مولوی بھی آتے ہیں طریقے سے آ کے جسنا مفتی صاحب کہتے ہیں تمیز سے بیٹھو بیٹھو آؤ ملاقات کو اور ساروں کو بیچ کے ہمیں امامت کروائیں مفتی صاحب آپ کیمرہ میں نے اپنا لیا سکیوٹی گارڈ بار ہی رکھیں مولوی کے ساتھ میں نے نہیں بیٹھنا آپ کو اجازت دی تھی آپ نے شرط وائل ایٹ کی دونوں شرطیں وائل ایٹ کی ایک تو آپ نے کہا کہ میں مولوی ساتھ لے گیا ہوں گا چھ ساتھ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ میں فروو پہ بھی بات کروں گا میں نے صرف اقیدوں کی بات کی تھی المحنت کی یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی خلیفہ راشد کے خلاف خروج وہ آپ کے کہنے پہ میں نے پہلے سے مانا ہوا تھا اس کو اقیدے کا مسئلہ ہے آئے آپ بات کر لیں تو یہ یعنی ان لوگوں نے ان کا بیٹھنے کی نیئے نہیں تھی ورنہ یقین کریں اتنا سافٹ شکار آئے وہاں کون چھوڑتا ہے میری تو خواہش تھی کہ اسی رات حمزہ علی باسی اور حسن علیہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے میں ان کو کراؤن چیر پہ بٹھاتا مین چیر کے اوپا ان کو پتہ یہاں پہ کتنے بریلوی علماء آئے ہیں میں نے ان کے پیچے نماز پڑھی ہے ہمارے لوگ یہ چیک کرتے تھے علی بھائی دیشلوار تھوڑی اتے کرالو اوہ میں کہے یار چھوڑو جس طرح بھی یہ نماز پیچے پڑھیں اور ہم لٹاتے بھی نہیں یہ نہ سمجھے گا کہ لٹاتے ہیں نہیں ہم قائل ہیں میرے بھائی تو مفتی صاحب کے پیچے ہم نے کیوں نہیں تھی پڑھا نہیں نماز علمی پوائنٹ نمبر سکس پانچ تو چکے ہیں سکس کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے فیرون ہے اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے اور یہ اللہ کی عادت ہے تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے بہت ہی متکبرانہ اور فیرون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے اچھا میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی عدیث 2812 امار کو ایک باغی جواد قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرح بلائے گی آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ عدیث ضعیف ہوگی ہے ہاں صحیح مسلم کی عدیث ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ عدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہوگی ہے میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے اقیدے جسٹیفائی ہوگئے ہیں آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس ہے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے عزا و جللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی بات ہی نہیں ہے اور دوسرا آپ ہمیں درس دیں گے آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولنے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دعا بٹھا دو یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا اتنا ڈھیٹ آدمی اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا ایک دفعہ سامنے بٹھا دو سامنے بٹھا دو یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے یہ تکبر نہیں ہے پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے اللو بنا رہے ہیں لوگوں کو بتا یہ بھی کہا پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پی لے گا زہر کا پیالہ یہ نہیں بیٹھے گا سامنے یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھیکنے والے لوگ ہیں یہ یہ لینگویج آپ نے یوز کی اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنے پڑی جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت میں بات کرنے کے لیے تیرا باپ آگیا ہے کہا تھا نا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچھی کا جہلم بڑت جارہا ہوں میں نے ارادہ کرلیا ہے اور میں اسática درکیس سر پہ کھڑا ہوں جوڑنوں کے میں گونہت کے بعد درنے کیلئے تینا باغ آگیا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچھی کا جہلم میں جارہا ہوں میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں اس کے گھر کے سر پر کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پر بات کرنے کے لیے تیرا باپ آگیا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ مجھے کے گا یہ تکہ برانا سٹائل ہے اور اس سے بڑھ کے جب اہل عدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا اس میں انہوں نے کیا کہا بھاڑ میں گئے مفسرین مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیس ایک منٹ ٹھہریے گا اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین یہ مطلب بیان گیا انہوں نے غلط بیان کیا دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں احترام کے خلاف ہی ہے جملہ آپ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو بھاڑ میں جائے تو مرسے کبھی سنے کہ بھاڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرفلی تھانوی صاحب اس پلینٹ ارث پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام آمازہ بریلوی صاحب رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں یہ ہمیں درس دیں گے ساتھوں علمی پوائنٹ انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا تو اب آپ یہ دعوے ہیں کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا اور یہ ہر وقت جو نیگٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں شاید وہ آپ اب چھوڑ دیں جی میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا کیوں کیونکہ آپ باقی ہوگے بابوں کو نہیں مانتے نٹینوے قتلتے توسی بھی کیتے ہیں باقی رہ گیا بابوں سے مراد امام نہیں ہے اگر اس سے مراد امام ہے تو ان کی تو کتابیں میں نے سٹیج میں رکھی ہوئی ہیں بہاری مسلم کی آپ اپنے بابوں کو ان اماموں کے پیچھے تو نہ چھپائیں جس طرح بنو امیہ اپنے آپ کو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما علیہ السلام کے پیچھے چھپاتی ہے ان دونوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہمیں تو باقی بنو امیہ سے اختلاف ہے ہم ان اماموں کے نہیں بات کر رہے ہیں بابوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے بابیں جنہوں نے الامداد رسالے میں اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورز کیا کہتے ہیں جی وہ بندہ جس نے دیکھا وہ بچارہ خواب دیکھ رہا تھا نہیں جناب اس کے آگے لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں جی اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں اللہлюс کا سلی علیہ سیدینا ونبیینا اشرف علی پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس کی زبان سے نکل گیا اس کا اختیار نہیں تھا وہ کہہ رہے میں بھی اختیار ہوں سر ہم نے آج تک اس بندے پہ اتراز نہیں کیا ہم نے تو آپ کے بابے پہ اتراز کیا ہے کہ جس کو اس نے خات لکھا اس نے بجائے اسے یہ کہنے کے توبہ کرتے رہے تھے شیطان چڑھے ہیں یعنی مجھے اگر آپ میں سے کسی کو خات لکھے کہ حضرت میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا توبہ کرو اس نے جوام شریف آنوی نے کہا کہ اس واقعے میں تسلی تھی واقعے میں خواب پلس بیداری کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو یعنی میں تمہارا پیر بیعون ہی تعالی یعنی اللہ کی مدد سے متبع سنت ہے یعنی تیرا پیر سنت پہ ہے اس لیے تُو نے پیر کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم اس بچارے کو تو کہے کچھ نہیں رہے ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں وہ تو بابی تھا نا بابی کا خزور نہیں ہے بابے کو کہہ رہے ہیں بابی کو تو کہہ نہیں رہے پھر مجھے کہنا چاہیے رہے ہیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں بلکہ اپنے بابوں کے ساتھ علمی پوائنٹ نمبر ایٹ تھرڈ لاسٹ اس میں اینڈ میں انہوں نے کہا میں دوبارہ جیلم آؤں گا تو پھر بیان کروں گا تو میں انجینر صاحب کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں ہے میں اب جبارہ اگر جیلم آؤں گا تو آپ بلکل اس غم میں نہ رہیں کہ میں آپ سے باتچیت کے لیے یا بحث کے لیے آؤں گا میرے یہاں اصلاحی بیان ہوں گے اس کے لیے آؤں گا بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے تو اس سلسلے میں آؤں گا تو یہ جو پروفیکنڈا ہے یہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ پوچھے گا بعد میں کہ مامو کی وقالت کرنے آئے تھے اب تو اس نے نانا کا بھی نام لیا تھا ہاں سمجھا رہی ہے نا مامو کا بھی نام لیا اور نانا کا بھی مامو اور نانا کی اور اپنے بابوں کی وقالت کرنے آئے تھے تو کسی مسجد میں ایک جلسی کر لیتے نہ کسی مسجد میں نماز پڑھی یہ نہیں میں کہہ رہا اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی مسافرہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے جلسہ نہیں کیا کیونکہ وہ چھپ چھپاتا پھر رہا تھا نا تو کہتا ہے اگلی دفعہ ہوں گا تو جلسے سر اگلی دفعہ آئے نا تو آپ کے آنے کا ٹکٹ کا خرچہ پہلے اتوار کے ساب سے آنا ہے سیدھا میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ اکیلے بیٹھیں گے کیمرامین اپنا سال لیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی گارٹ سال لیں وہ باہر بیٹھیں گے ہم اندر بیٹھیں گے ویڈیو بنائیں گے پھر آپ جسے کرتے رہے اور آپ کے جانے کے بعد اس کی ویڈیو چڑھائیں گے اگر آپ کی موجودگی میں چڑھ گی انہوں نے کہنا ہم مروات تھی انہوں نے کہنا مروات تھی تائر اشرفی صاحب کو بیچ میں ڈالا انہیں رل کے تو انہوں مروائیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری سیٹی ڈیو نگال ہوئی ہے اور میں گورنمنٹ آفیشل آن بھائی جن اپروول لیں اور بٹھائیں پی ٹی وی پہ ہمیں بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے ڈال کے رنگ میں بانگ خود ڈال لیں چھیک ہو گیا تو یہ دوبارہ جیلم آنے کی سٹوری ان کی یہ ہے اور دوبارہ یاد رکھیں اگر اسی طریقے سے آنے تو یہی کچھ ہی ہوگا میں نہیں ملوں گا طریقہ ہے ایک ملنے کا ڈیکورم ہے ورنہ پھر یہ اگر میں اپلیکیشن دے دیتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا تو وہ پھر غلط بات ہے یعنی میں اس میں بلیو نہیں کرتا آندہ آئیں تو آپ آئیں انہی شرائط کے ساتھ اور میری قرامت جو ہے اللہ کرے میں آج دعا کرتا ہوں میری قرامت ٹوٹے کہ قیامت تک کے لیے میں نے کہا تھا ٹائم ہے آپ کے پاس ان شرائط کے ساتھ کہ اکیلے آنا ہے سیکیورٹی گارڈز نیچے رہیں گے ویڈیو میں ریکارڈنگ ہوگی کوئی مولمی نیسات بیٹھے گا اور صرف اقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف خروج اس کو کہا ہے میں نے پہلے مانے وہ ڈسکس کروں گا فروہ پہ نہیں کروں گا اگر آپ کے اقیدیں جسٹیفائی ہوگے فروہ میں نے ویسے ہی مان لینا ہے قادیانی ختم نبوت پہ اگر قائل کسی کو کر لیں تو باقی مسئلے تو ان کے ساتھ فضول ہے ڈسکس کرنے ایتھیسٹ اگر کسی کو قائل کر لیں کہ خدا ایکزیسٹ نہیں کرتا تو باقی مسئلے تو فضول ہے اصل چیز ہے اصول پہ بات کرنا علمی پوائنٹ نمبر نائن سیکنڈ لاسٹ وہ کہتے تھے میں المحنت کو ڈیفینڈ کرنے آیا تھا اور المحنت المفنت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوئے تو پھر المحنت کا تعرف ہو جائے سر ہاں ہو جائے نا ہاں سر یہ اب دیوبندی وام سنیں کہ یہ کیا ہے مفتی صاحب نے اردو پوائنٹ والے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہو چکے تھے ہمیں نہیں پتا تھا المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالیکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے میں نے المحنت المفنت کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ قصے پرانے ہو چکے تھے یہ بیسے ختم ہو چکی تھی نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا اور مجھے کہتے ہیں یہ لوگ جاہل جو جاہل فارغ التحصیل مفتیوں کو بتائے کہ تمہارے عقیدے وہ ہیں جو المحنت میں لکھے ہیں تو اس کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے اس نے پرانے مسئلے دوبارہ اٹھا کے تو آگ لگا دیئے پرانے مسئلے کیا سیٹل ہو چکے ہیں کیا المحنت اور حسامل ارمین سے توبہ کر کے آپ دونوں ایک ہو چکے ہیں ہاں میرے خلاف ایک ہیں لیکن ابھی بھی چندہ بکس لاد ہیں فیر کے لاد ہیں تو یہ سنیں نائنٹین زیرو فائیو میں امام عبد عبریلوی المعروف آلہ حضرت انہوں نے علماء دیوبند کے چار علماء اور غلام آمد قادیانی دجال پر کفر کے فتوے لگائے علماء عرب سے تقریز لکھوائی اس کتاب کا نام رکھا حسامل حرمین حرمین کی تلوار اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ جن بزرگوں کے بارے میں میں نے فتوے لگائے ہیں چلیں قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں باقی چار علماء دیوبند ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں اور یہ سب مرتد ہیں مرتد کا مطلب واجب القتل اس میں نے لکھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ جو شیطانِ لئینِ ابلیس کے پیروکار ہے جیسا کہ روافظ شیطانِ اطاق کے پیروکار ہے ہائے ہائے دیکھیں نا کتنی پیاری لینگویج یوز کی ہے اب یہاں پہ انہوں نے علماء دیوبند نے چھبیس سوالات دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ بھئی ہند کے ایک عالم نے آپ کا کچھا چھٹا کھول ہے آپ ہمیں کلیریفکیشن دیں اس وقت چونکہ سعودی عرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی سلطنتِ عثمانیہ کی اور انہی علماء نے عمضہ بریلوی کو چودھوی صدی کا مجدد بھی ڈیکلیئر کیا تھا حسام الارمین کی تقریز میں یہ کہتے ہیں بعد میں علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے سر آپ ذرا المحند غور سے پڑھیں المحند میں جن علماء کے سائن ہیں وہ اور ہیں اور حسام الارمین اور ہیں انہوں نے نہیں فتوے ایک آدھ بندے کا بیچ میں ایشو تھا وہ بھی اس نے فتوہ نہیں واپس لیا اس نے عمضہ بریلوی سے ایک مسئلے میں اختلاف کیا تھا فتوہ اس نے بھی نہیں اس نے کہا اگر یہ اس طرح جو کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہو حالانکہ اللہ حضرت ٹھیک فرما رہے تھے اچھا المحند المفند انہوں نے نائنٹین زیرو سکس میں چھبیس سوالات کے جوابات میں لکھی کس نے تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو شیخ زکریہ کاندلوی کے پیرو مرشد خلیل احمد سہانپوری نے اور اس کتاب کے اینڈ پہ اشربی تھانوی نے سائن بھی کیے کہ میں نے اس کتاب کو پڑا ہے میں اسے آن کرتا ہوں پچیس علماء کے کم از کم سائن ہے اب تو خیر وہ سائن کافی لوگوں کے ہو چکے ہیں کیونکہ اب موجودہ پندرہ بھی آئیڈ ہو چکے ہیں تکیس مانی صاحب یوسف بنوری صاحب یہ سب نے اس کو آن کیا ہے کہ ہمارے عقید ہیں حسام الحرمین کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر اور بابا کسے کہا احمد بریلوی صاحب کو پاگل سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے کتابوں کے نام دیکھیں اور بریلوی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ اور اس میں انہوں نے کیا خوبصورت لینگویڈ استعمال کی انہوں نے کہا کہ آمز بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے چودھویں صدید مولوی انہوں رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیعتین حملہ آور ہوا کرتے تھے انبیاء پر انبیاء کے مقابلے پر جو شیعتین تھے وہ کافر تھے مسلمان کافر تو آمز بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو انہوں نے پھر کیا کہا کافر انہوں نے بھی کافر کہہ دیا انہوں نے بھی کافر کہہ دیا تو سر میرے رہے کوئی لڑ دے ہو آپ پر سی چکیڑو میچ سائڈل میچ نہیں کہہ سکتے آ کے پیچھ کھو دی ہو دوسرا چوک سی جیسے پیچھ کھو دیا ایتے پیچھ قائم ہیں میں فکر وہ تو یہ انہوں نے جواب میں کتاب لکھی اور چھوڑا کسی کو بھی نہیں المحنت میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو وہابی ہیں نا محمد عبدالواب کے پیروکار یہ شیطان کا سینگ ہے جو بخاری مسلم میں آیا وہ خوارج والی دیسیں ان کے اوپر لگا دیں آج ریالوں کے چکر میں یہ دونوں کٹھے ہوئے میں ہیں ایک دوسرے کے پیجز پر چڑھ رہے ہیں یہ تو اہل عدیس کو خارجی مانتے ہیں دیوبندی اور اہل عدیس دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے وہ تو اپنے لئے سارے نا مشرقی کہندے نے ٹھیک ہے تو یہ کتاب لکھی گئی اس کے میں نے صرف تین عقیدیں بتایا تھے کہ ان کا دفاع کریں یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا ان بورے نا کھولو تیہ تین عقیدیں دفاع کرو یہ اس لیے نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدیں وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں اگر ہی ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدیں ہیں جس کی ایسے ہم نے بریلویٹ چھوڑی تھی اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لے آجے یہ بات پہلا عقیدہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواست کو معلوم ہے نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ میں پتہ ہے عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جپی ڈالنے تو بندہ تر جاتا ہے عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے قبر کی مٹی لے جاتی ہے اب بیجرہ خواست کا طریقہ بتائیں آپ کیا ہوتا ہے خواست دائس تو بھی پیڑا طریقہ جے جی سنو ارواح سلاسہ اشرفی تانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تین دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھیں یہ وہی کتاب ہے وہی میاں میاں یہ وہی کتاب ہے ارواح سلاسہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلیکلی اپنے ساتھ چرپائی پہ لٹاتے ہیں پھر عاشق سادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں یہ وہی کتاب ہے اوئی 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 کتاب ارواح سلاسہ لکھ رہے ہیں کون ہے حکیم الامت اشربلی تھانوی کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں اور ان کا کس کے ساتھ لکھ رہے ہیں افیر رشید احمد گنگوئی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی ایسی عرکت نہیں کی دیکھیں آپ وہ صرف لیٹے ہیں قریب ہوئے ہیں اگے کے کر دیں انہوں نے کہے جاندے ہو گورے بھی اتنے ہی کرتے ہیں نرود ہوتے ہاں پہلے تو یہ بتاؤ یہ محذب طریقہ ہے پبلیکلی مریدین کے سامنے ٹھیک ہے عاشق صادق اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی سامبرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکلے فیزیکلی خواب میں نہیں اور دیوبند کے دو مولویوں کی صلاح کرا کے واپس چلے گے اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے تو دوسرے ناکہ پوچھا کیا انہوں نے بھی حضرت نانوتوی آئے تھے پائی جی مردہ نکل کے آ جائے چھ سال بعد وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا ہاں وہ نکل صرف پسینہ ہوئے ہے انہوں نے گورنان نہیں دیکھا انہوں نے گورنان نہیں دیکھا انہوں نے گورنان نہیں دیکھا اے جے کب نہ تو فیض نہ دا اسی اربعہ سلاسہ میں لکھا ہوئے انہوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ان کی قبر سے لوگ مٹی لے جاتے تھے شفاہ کے لئے تو وہی عقید ہے آپ کا بھی اور میں نے اس پر پورا رسچ پیپر لکھا ہے میرا ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا رسچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اور میں نے سارے واقعات نکل کی ہیں میں ایک ایک واقعہ کی انجین نہیں کر سکتا تو میں نے حصول برکت کے لئے آپ کے سامنے یہ دو تین باتیں ہی رکھیں تو یہ اس کے اندر یہ عقیدہ سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے جی مجھے بتائیں اوہی سجے پاس اسلام پھیر ہے سارے آفیز خبے پاس پھیر ہے ناظرہ جب بھی پاری علم ٹرانسفر کرتا سینے سے کیا فیض لیا جا سکتا ہے ایک بچہ تو اپنی ماں کے سینے سے فیض لے سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے سینے سے کون سا فیض لے سکتا ہے بتائیں سینے سے کون سا فیض ہوتا ہے ہاں تعلیمات سے فیض ہوتا ہے نا سینے سے کون سا ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے علم سے ہوتا ہے لیکن یہ وہی ہے تو نہیں ہے تو ان کو کہ آپ بتا دو کون سا طریقہ ہے چلو یہ ایک عقیدہ ہے ایک عقیدہ یہ تو بریلیوں کہتے تھے قبروں سے مانگتے ہیں خود اپنے کی عقیدے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے ذرا ہاتھ کھڑا کریں ہاں جی کیمرہ کیمرہ ذرا پیچھے کریں یہ لوگوں کو دکھائیں آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا عقیدہ تھا محنت والا ہاں بس یہی وجہ ہے کہ مفتی کو پتہ ہے کہ جیڑے بچے گینے نہ ہوئی نہ ادھر ٹور جان جی اس واسطے بینا نہیں دیفینڈ نہیں کرنا تو بورا ہی ڈالیاں دیں نا ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کریں نا ٹھیک ہے میں تھا نہیں بہنگا تو اپنی پبلنگ نا اس ویڈیو تو باتیں کرنا پاوے گا اور میں تھا تیاران لیا تائر شروی نو بھی بٹھاؤ پی ٹی وی دے میرے گول آ کے بیجو لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا یہ آپ کوئی عزاز حاصل ہے اس روئرز پہ نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نا ان کو بھی دیئے وہ بھی عزاز چھین لیں نہیں یہ جو غریب نواز لوگ ان کی عادت نہیں ہوتی کہ وہ تحفہ دیں کے واپس لیں نہیں مفتی صاحب کے لیے کیامتہ کے لیے بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پر مجھے ترس آرہ ہے یار مل لو میں نے کہا نا اس طریقے سے نہیں وہ تو کام ڈالنے آیا ہے ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناو ویڈیو بنا کے تھے پاہی تو ٹوٹ جانا سی پچھے میں نے ہوتا ہے تو جنسیاں تھے جوڈیشنی تھے پولیچر آکے ٹوٹ جانا سی آج مجھے ایک ایک سٹوڈر ایدر جو سی ٹی ڈی کے افیسر تھے وہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہوگی ان کا صبح سویر ہے مجھے فجر کیا پھونا ہے انجینئر صاحب تو ہی بڑی اکل مندی کیتی ہے تو انہوں پتہ نہیں سی تو اڈرنل کیا ہونا ہے میں نے کہا پہلے بھی دس ہے میں حضرت علی علی شرافت رکھنا ہوا چلاکی اشاری بنو امیہ تو بھی زیادہ ہے لیکن کسی کو نقصان بچانے کے لیے نہیں اپنے لیے یہ پہلا عقیدہ دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش کرسی خانہ کعبہ سے افضل ہے اسے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہے جس باتی بات نہیں اب بریلیوں لکھنے کے دوسری نبی دی شان نو نہیں من دے اچھا جی نبی دی شان نو منی یہ تھے حضرت عیسیٰ نو اللہ تھا بیٹا کہا دیئے گھال کرنے لی کرو ابودعوت ترمزی میں مجود ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سار اٹھا کیا کر رہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے انہوں نے پہلے عرص کیا کہ ہم نے ہیرہ نامی جگہ پہ اپنے سردار کو لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا ہم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے اگر سجدہ میں جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں تو نبی علیہ السلام نے اپنی عزت خود نہیں ہونے دی باؤنڈری ریکراس کرنے وہ کہتے ہیں حرج کیا اس میں حرج یہ ہے کہ آپ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش اور کورسی سے افضل یہ رسول اللہ کے موجودگی میں آپ یہ غلوب والی بات کر سکتے ہیں کیا جو کہیں لکھی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں عرش بھی اللہ کی مخلوق ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھے ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں کروڑوں عرش بھی ہوں ہمارے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن آپ نے نبی کی بات نہیں آپ نے نبی کی قبر مبارک کی بات کی ہے اور اس میں بھی کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کر رہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حصہ زمین سے آپ کی مٹی کا خمیر اٹھا کے آپ کو تخلیق کیا گیا تو بیسیکلی وہ رسول اللہ کا خمیر ہے گویا کہ رسول اللہ عرش سے افضل ہیں اس لیے ہم اس مٹی کو ہم کہتے ہیں نا جو مٹی اٹھانی تھی وہ اٹھ گئی نبی کی تخلیق ہو گئی اب جو باقی مٹی ہے وہ رسول اللہ کی مٹی نہیں ہے جنت کا ٹکڑا ہے اور اگر وہ رسول اللہ کی مٹی ہے تو سات و حضرت ابوبکر عمر کی بھی قبریں ہیں ان کو بھی کوئی پھر عرش سے افضل ہیں اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا گیا سب سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تاکہ آپ کے جسم مبارک کو مٹی نہ لگے ہاں تو کوئی حصہ زمین حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے ہی نہیں ہے آپ کہا کریں سرخ چادر سواری بزرگانی میں ہنجین نہیں کر چھڑی ہو گلی گلد نکلی حصہ زمین تہ ٹچ ہی کو نہیں ہویا ہویا پھر چادر مبارک بھی کو کفن مبارک بھی کو اور رسول اللہ کے تو ڈریکٹ بال مبارک کرتہ مبارک صحابہ کے پاس تھے انہوں نے تو اس کے بارے میں کلیم نہیں کیا کہ یہ اللہ کے عرصے افضل ہیں پھر دیکھیں بریلوی تو اس سے آگے پھر ایک آدھ گئے ہیں مفتیام جہاں نائمی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے وہ بھی اللہ کے عرصے افضل ہیں کیونکہ نبی کے وہ مسکن رہی اور انہیں کہا والدہ ماجدہ ہیں ان کا جو پیٹ مبارک ہے وہ بھی اللہ کے عرصے افضل ہے کیونکہ حضور وہاں پہ رہے ہیں تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں نا پھر نبی الاسلام اپنی والدہ محترمہ کے جسم اقدس میں آنے سے پہلے کہاں تھے والد والا لنک تھا نا پھر آپ چلانا شروع کر دیں سب کو عرصے افضل بتائیں کیا کہانیاں کرا رہے ہو کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے صحیح بخاری کے دیس ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یہ ہے مزاج رسول بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے اممائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام تکلیف کی ورہ سے بار بار چہرے اتحر سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارہ اللہ کی لعنت ہو یہود ونصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا اور پھر اممائشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈھرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا اور اممائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اگر ہمیں یہ ڈھر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدنے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اوپن چھوڑ دیتی جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پر اممائشہ نے تو اس کا مطلب یہ لیا اممائشہ کے سامنے کوئی کہے نہ کہ رسول اللہ کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے وہ کہیں گے یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے اممائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی آپس میں یہ بات کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی تو نبی الاسلام اپنی بیماری میں متوجہ انہوں نے کہا یہی ان کی غرابی تھی ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے اس کی تصویریں لٹکا دیتے قیامت والے دن کے بدترین مخلوق بند کے اٹھیں گے یہ ہے مزاج رسول ابو دعوت کی حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو کہ میرے تک پہنچ جائے گا درود کے لئے بھی قبر پہ میلہ نہ لگانا سلام عرض کر کے بس آگے صلات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ ہے مزاج رسول آپ لوگ اس مزاج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر اثر اللہ کے عرصے افضل ہے اور کیا کیا اس کی قویشنیں بناتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی ریاض الجنہ کی بات کرتے ہیں جب کان اس لیے بھوڑے لانے پڑتے ہیں نا ہاں مہت اگیا دیسان رکھنیاں نے اور میرا فیصل کی گورتی دالہ جی کرا لو کہ جیڑا پیغمبر اے کہندہ ہوئے اوہ دے سامنے اے سٹیٹمنٹ آسکتی ہے جو علموانہ دی لگی ہے ان لوگوں میں کومن سینس بھی نہیں ہے اور پھر ان کے پاس پتا کیا ہوتا ہے آخری اربعہ ہم قرآن و عدیس کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں اترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں بابیت شاہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں کدھی تونسلان دے ہو سانو بابیان دی ہاں بہت سے لگاؤ مجھے ابوبکر عمر عثمان علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا میں مانوں گا خلفہ راشدین ہے ان کی پیروی کا حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المہدیین ابودعود میں حدیث ہے یہ ترمزی میں موجود ہے مشکات میں موجود ہے لگاؤ دھونس لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم ببند ہیں دو عقیدے اجیڈ اڈے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو مفتی تر جسم بنا دے اب بھی بھی نکلے جو دے اجیڈ اڈے چیمپئن دوسرے فرقے میں نکلے ہو یہ اپنے توسی لوگا آکے ڈیفنڈ کر لو ویڈیو جواب دے ہو اے ویڈیو جو چڑے گی لیتر پریٹ نہیں ہو نہیں توسی آپ سوچے مجھے کل علی نکوی صاحب کا پھون آیا وہ پنڈی میں ہوتے ہیں کبھی ان کو موقع ملے اور مجھے کہتے ہیں یہ بیوکوف آگیا تھا تو جان نہیں سی دیڑا ہے توسی نہیں سی پیڑا مانو دے سنا سی کہ انہوں نے یار یہ باتوں کو ڈیفنڈ کر سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کیا کی دیں اور علی نکوی صاحب وہ ہیں جو شیعہ تھے پھر بریلیوی ہوئے کرتے کرتے وہ ادھر تک پہنچے اور وہ ایک عام مندہ ہے جو دفتر میں ملازم کہاں میرے نہ بٹا لو یہ نو اور صحیح کہہ رہا ہے آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منصوب نہیں کرتا یہ ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے اقائد میں بات بورے جیسے ضرورت ہی نہیں پائی ہاں اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کیسی ہے کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے دنیا بھی نہیں کہا دنیا کیسی کہا ہے دیکھو کیسے نے دنیا کیسی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے ٹائلٹ ہوتا ہے کیا قبر مبارک میں یہ ہے اے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں نبی الاسلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا بلکہ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شعور ہے دنیا کسی ہے دنیا کسی کہاں سے ہوگی وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبَعْتُونَ سُرَةُ الْمُؤْمِنُونَ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے انسین بیریت وہ جی حدیث ہے مسند ابی جالہ میں الْأَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے نمازیں پڑھتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفرے محراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا بلکل ہم مانتے ہیں لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا جیسے دفنائے گا تھا ویسے ہی جس میں مبارک سلامان نظر آئے گا وہ نماز بھی برزخی ہے شب محراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی وہ بھی برزخی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے تو یہ جب ساری باتیں کریں گے وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں بڑی اشعار ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے اس لیے دنیا کیسی کہتے ہیں ہم باقی برزخی ہے نہیں نہیں پرانے گھلا پرانے بانے میں تھے تو بڑی ہیں شہوہ کٹ کے دسانگا فضائل حج میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے لکھا ہے کہ نوے آزار لوگوں کی مجودگی میں حضور کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد پانٹ سو پچپن اجری میں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے مرید شیخ آمد رفائی قبر اتر پہ جب اشعار پڑ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ بار نکلا کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالیں میں نے بوسا دینا ہے اور انہوں نے بوسا دیا نوے آزار لوگوں کی مجودگی میں جن میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ دنیاوی ہی آتا ہے نا قبر سے ہاتھ نکلا ہے یہ دنیاوی نہیں ہے دنیاوی دنیاوی ہی مانتے ہیں یہ اور پھر اگلی بات شیخ عبدالقادر جنانی نے کیوں نہیں بوسا لیا ان کو تو میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری مجودگی میں میرے سٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ بار نکلے اور وہ چومیں اور میں چومیں ہی نہ اور عبدالقادر جنانی پھر ٹو نینٹی فائف سی کے حق دار ہوتے ہیں کہ نہیں واقع دینجی نہیں اور اس تو بڑا چھوٹ یہ ہزار سال پرانی بات کر رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نوی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا اور نوے ہزار کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ سو ڈیٹھ سو فٹ بار نہ آئے ہاں بتایا نا یار ہم تو پھر انجین نہیں کر رہے ہیں نا اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے یہ برزخ کا معاملہ ہے خواب نہیں سر بیداری کی بات ہو رہی ہے بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی پانٹ سو بندوں میں آدمی نظر آتا کانڑیاں پھر آلہ حضرت نے ایک سٹیپ آگے تاہ کیا انہوں نے ملفوزاتِ آلہ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ شہید بھی زندہ نبی بھی زندہ کو فرق دس ہو انہوں نے کہا فرق دس نہیں ہے ساڑھے بزرگ عبدالباقی زرکانیوں نے پہلے ہی فرما دیتا ہے اور یہ عبدالباقی زرکانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روانی ابباجی ہیں فضائلِ عمالبے بھی اس کے والے ہیں زرکانی کے زرکانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں اے فرق نبی اور غیرِ نبی یہ اممہ عائشہ کے سامنے کوئی بات کرے نہ پھر میں پوچھوں مسند آمد میں عدیث ہے مشکات میں موجود ہے اممہ عائشہ کہتی ہے جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عجرے میں دفن تھے تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی جب سے عمر دفن ہوئے تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی عمر سے مجھے حیاء آتی ہے یہ نہیں کہ عزت عمر دیکھ رہے تھے جو قبر کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے قبرے تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں صرف عزت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک جس نے عزت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دائیں ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دیئے میں نے شرمگاہ کو آدمی لگایا اس سے آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا چہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں کیونکہ یہ حضور کے ہاتھوں میں آدھ دیا ہے تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا یہ اممہ عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کی بھی نہیں جاتی میں اتنا پردے کا اتمام کرتی ہوں اس اممہ عائشہ کے سامنے کو یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں اور جی جنت میں اُرے نہیں ملیں گی تو وہ جنت کا باغ ہے حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اوپ آئیے اُرہ ملنیاں نے قیامت قائم ہونے تو بعد جو دو لوگ جنت پہنچ جانگے خدا آدھا نہ ہے کیے کام کر لگے ہو اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہتے ہیں نہیں اس میں گستاکی کونج گستاکی یہ ہے کہ بغاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی بتاؤ تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے یہ تین عقیدیں ہیں جی بتا دیئے المحنت کے کیامت تک ٹائم جے پوری ذریعت حنفیہ دیوبندیہ نوں بھی اور سارے علماء نوں بھی اپنے اپنے بورے کھولو ویڈیو چڑھاؤ اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آٹ کرے گی تو انہوں کیامت تک میرے حال نہیں جا آنا میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روی ارز تھے نا اوستو پہلے نا اوستو بعد تارک مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس آمین تکو وہ آئیں کیامرہ مین لے آئیں عقائد پہ بات کریں اور جھومیں یہ عزاز انہی کے لئے اچھا یہ جو عقائد ہیں یہ میں نے آپ کو کھول کے بتا دی کیا ویسے اس پر میں کافی دیر اور بھی بول سکتا تھا لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں آخر علمی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں پیارے مامو جان اور پیارے نانا جان ہاں انہوں نے نام لی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام صحابہ سے محبت آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہے اور المحند المفنت کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہے اللہ تعالی ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہو جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں تمام اہلِ بیسے تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے انہوں نے کہا کہ میں حضرتِ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے بیٹے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ بات کرنے ہوں کیے کہل کرنے ہی ہیں شروع کر حاک چار جار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا تو ان سے پوچھے حاک چار جار کا مطلب کیا ہے پنجوہ کیوں نہیں یار خلافدِ راشدہ حاک چار یار سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین حاک چار یار میں قیامت پوشید ہے کہتے ہیں خلافدِ راشدہ حاک چار یار بلکل ہم بھی مانتے ہیں ہم ہی تو مانتے ہیں پھر انہیں ساتھ جوڑ لیا سیاستِ معاویہ زندہ بار اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرتِ علی خلیفہِ راشد تھے اس وقت سیاستِ معاویہ کیا تھی کہتا ہے نہیں اب بعد میں زندہ بات کہتے ہیں نہیں پہلے پھر کیا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے ابودعو ترمزی ابن ماجہ میں حدیث ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدیہین میری سنت اور میرے خلفائر راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا خلفائر راشدین کے مخالفین کو اہل البدعان رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا ان کو پکڑ لینا جب حضرتِ ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے مرکرینِ زکاة کھڑے ہوئے مسیلمہ قذاب کے ہم ہی کھڑے ہوئے ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا وہ بیرونی قادسیہ اور جرموک حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے ہم سیدنا عثمان کے ساتھ آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے جب حضرتِ علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں سفین میں نہروان میں اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا اسی کے بعد تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے دو سو احادیث اس میں جمع کی ہیں جو فیل بدی پانچ گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی پھر یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرہا چکے ان لوگوں کو ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے ان لوگوں کا دفاع کرنے ہم کہتے ہیں پہلے خلیفہ راشدین کا دفاع کریں اس کے بعد اگلی بات ہوگی مسند عامد میں حدیث ہے مشکات میں بھی نبیل اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی نبیل اسلام پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا پھر خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر ایک دفعہ خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہوگی یہ حدیث عمد بن عبدالعزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی اور اس نے کہا کہ حضرت خلفہ راجدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی جو ڈاٹر سارہ صاحب کہتے تھے ملکن آدن یوں کرتے ہوتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آگیا تو عمد بن عبدالعزیز سے پہلے اور خلفہ راجدین کے درمیان کون کون تھا ان کو حضرت عمد بن عبدالعزیز سے خوش ہوئے ایک حدیث کی شرعہ یہ ہے اور ایک زیادہ مضبوط شرعہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفہ راجدین کے بعد بنو امیہ بنو عباد سلطنت عثمانیہ یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پر مسلط ہے اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں زبردستی ہم پر مسلط ہوئے جن کا زور آ کے بیسویں صدی کے شروع میں ٹوٹا آٹھ سے ڈیڑھ سو سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے اکہ دکہ ملک تھے سلطنت عثمانیہ یہ ٹوٹنے کے میں بات کروں اس کے بعد آستہ آستہ ملک مننے شروع ہے ازادیاں لینے شروع کی اور اب خلافت اللہ منحاج و نبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ لیں برنیلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے ہیں انیف قریشی صاحب حفیظہ اللہ تعالی دیوبندیوں میں مولانا تاریخ جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالی اور تادہ تادہ خبر تو آ چکی آپ کے پاس اہل عدیث میں عمر صدیق صاحب حفیظہ اللہ تعالی کیا کر دی ہے انہوں نے ہاں جی نیچے لوگوں نے کمرس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے صحیح کہنے ہیں میرے یاد سارے پیچھے میرے ہاتھ ہیں پینا دے آتھوں دیں نا مریدہ پیچھے بھئی جس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے شیعہ میں بھی دیکھ لیں جوان نکوی صاحب کل کلپنی اپلوڈ ہوا چار فرقوں کے باغی علماء جوان نکوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی جو میں شیعہ کو جنجوڑتا تھا کہ خلفہ سلاسہ کے بارے میں زبان اور بکواز بند کرو انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے یار کسی کی جورت ہے یہ بات کریں انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بہت تر ہے کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں اور ہمارے یہ یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں یار یہ کون بول سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک بگریہ ہے جیڑے عبدالقادل جلانی نے بارے کہندہ نے انہوں نے بھی روح کھولی اللہ گروہ واپس ظاہر ہے وہ ہوتے پھر جس تو بھی ہوتی گال ہے نا دو پل ماہ ناں دی لڑائی ہوئی ایک جیت گیا یہ اسی طرح پرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور باپ بھی ہم سے کھنگڑ نہیں دینا کسی نے روح کھولی اور یہ عبدالقادل جلانی رحمت اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں ان کی طرف جھوڑ ونصوب ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹ اکلیم کی ان کا قصور نہیں ہے تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا ان کو یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں ہمارا اختلاف یہ کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصنع دیامت کی حدیث سن لی ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے رسول اللہ کے ازاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علا من حاج النبوہ تیس سال رہے اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی اور کہا بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال اس میں بھی ساڑھے پانچ سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو میہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں اور اس میں ابو دعوت نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے علیہ السلام کا لفظ لکھا جو مولوی نے عربی میں لکھا رہے نے دیا اردو میں نکال دیا اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے عربی میں ہے اردو میں نکلا ہوا ہے سعی بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے عربی میں لکھا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے سعی بخاری میں 3748 برعس الحسین علیہ السلام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا اللہ کی لانت ہو اللہ کے فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا اور امام بخاری نے لکھا برعص الحسین علیہ السلام انہوں نے ترجمہ میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مولانا شریف کو مسلم شریف سے بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر پیورا آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی اور یہ ذمہ داری ہماری یہ نکال لیں گی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے حضرت حفینہ کو اتنا غصہ ہے انہوں نے کہا ان کی پیٹ سے یہ جھوٹ نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو میا بنو زرقا کی شریر ترین بادشاہت ہے اس اروع ارض کی شریر ترین بادشاہت اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے غلیوہ تو مانتے تھے اس میں مجود ہے وہ غلیوہ ہی نہیں مانتے اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت حفینہ چونکہ چوہتر اجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے جزید کا زمانہ بھی پایا ہے اس کے بعد بھی دس سال زندہ رہے ہیں یہ جزید کو کہہ رہے تھے چلو شکر ہے جزید تک آگئے ہو حسیتہ انداز نے کیا کن ہوئے انہوں نے اس کا ایک طریق مسند ابی دعوت تیالسی میں ہے جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان علی تو وہ شاگت پوچھتا ہے حضرت صفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہیں اگر خلافت ختم ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا ہے وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں ملک ہیں ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ اللہ کے لیکن جو خلافت ہے نا جو لفظ اس اعتبار سے وہ ملک ہے خلیفہ نہیں ہے ہاں ویسے تو امیر المؤمنین فی الباکستان عمران خان صاحب ہیں وہ آپ کہتے رہے ہیں لیکن اگر وہ والا خلیفہ بات کریں خلیفہ راشد وہ نہیں حضرت صفینا کہتے ہیں وہ تو بادشاہ ہیں اور اسی کا ایک طریق مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے اس میں الفاظ ہیں کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی صفیان ہے اب پتہ چل گیا وہ کس کو کٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ ساری باتیں کر رہے تھے شریر ترین بادشاہت کلیر ہے اب اس میں میں گھنٹوں بہت سکتا ہوں بات کہاں سے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو صفیان بھئی ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مسلم شریف کھولو حضرت ابو صفیان کا چیپٹر کھولو ایک ہی روایت ہے اس کے اندر کہ حضرت ابو صفیان آ کے نبیر اسلام کو کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر چونکہ اسلام قبول کر لیا سورہ توبہ میں آئے تھا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا اسلام قبول کرو یا جزیرہ نمہ عرب چھوڑ جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب اشتی سال آئے گا یہ طلقہ ہیں یہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ ہو ہم مطلب ان کا اس اعترام کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کو عظم نہیں ہوتا تھا کہ یار پوری زندگی انہوں نے جنگیں کی ہیں آخری اور میں آ کے یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے ظاہر ہے کہ ان کے باپ دادا مرے ہوئے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں تو حضرت ابو صفیان نے کہا یارسول اللہ آپ نہ مجھے کسی جنگ میں اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ باقی مسلمان مجھ سے محبت کریں پہلے میں آپ کے خلاف لڑتا تھا اب آپ کے حق میں لڑوں یہ انہوں نے ریکویسٹ کی اور نبی اسلام لے بھی گئے غزبہ حنائین کے موقع پر لیکن پھر مسئیبت بن جائے گی بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو صفیان کو سو اونٹ گفٹ کر دیئے سر آج سو اونٹ جو ہے نا تین چار کروڑوں پہ سے کام نہیں بنتا تو انسار مدینہ آپس میں چیمہ گوئییں کرنا شروع ہو گئے بخاری مسلم دونوں میں ہیں کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور نبی اسلام نے بجائے انسار کو مالِ غنیمت دینے کے اپنے انہی دشمنوں کو سو اٹھ دے دیئے ہیں مسلم میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں چند جو نوجوان تھے نوجوان ذرا زبان کے تیز ہوتے ہیں نا انہوں نے کہا دیا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے یعنی رسول اللہ کے بارے میں اب یہ کلماتِ کفر تھے لیکن حضور کو وی کے ذریعے اللہ نے بتایا حضور نے ان کو بلا لیا تم نے یوں 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 کہا ہے سینئر بیج میں بڑا انہوں نے بچے ہیں جی انہوں نے جذبات میں کہا دیا حضور نے ان کو نہیں ڈانٹا معذرت کی انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے آگے سے عذر قبول کیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں میں ان کے ساتھ چلوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ اگرچہ فتح مکہ ہو چکی لیکن میں واپس مدینہ جاؤں گا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ اللہ کے رسول کو لے جانے والے انصار تھے دنیا کا مال لینے والے بنو امیہ تھے اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہیں انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار سبر کرنا میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی تم سبر کرنا حتیٰ کہ حوزے کوسر پہ آکے مجھے ملنا حوزے کوسر پہ کیا ہوگا سحکن سحکن لی من غیر ابع دی ان پہ فٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا وہ اصحابی اصحابی والی عدیث جو انہوں نے امتی امتی بنا دیوئی ہے امتی علی عدیث اللہ دانے اصحابی علی لہ دانے اور پھر ٹاپک اور طرف چال پڑے گا اسی مسلم کی عدیث میں حضرت ابو صفیان نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھے جھنگ میں لے جائیں دوسرا میرا یہ بیٹا جو معاویہ ہے یہ کتابت جانتا ہے آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے اور راوی عدیث کہتے ہیں کہ ابو صفیان اگر حضور صحیح ریکویسٹ نہ کرتا حضور خود سے ان کو یہ کبھی چیزیں نہ دیتے کیونکہ وہ جو راوی تھا نا اس نے میری ویڈیوز دیکھی وی ظاہرہ یہی کہہ دیں گے یہ لوگ انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کی یہ عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کسی کو کرتے تھے کاتب رکھوا لیا یہ کاتب وحی اس طرح بھرتی ہوئی ہوئی ہے سفارشی ہی سی طرح ہی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں کاتب کے الفاظ ہیں کاتب وحی کے نہیں ہیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ابن عباس سے کہا کہ معاویہ کو بلاؤ میں اس سے کتابت کروانا چاہتا ہوں وہاں بھی کاتب وحی نہیں ہے ایک دفعہ گئے آپ پس آگئے انہوں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں دوسری بار تیسری بار کتنا کھانا کھانا تھا بس یہ زبان سے نکلنے والی بار وہ کہتا ہے کہ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر میں کسی کو بدعا دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا سر ایسی کوئی دیس نہیں ہے اس کے ساتھ الفاظ ہیں اگر اس بدعا کا اہل نہ ہو تو دعا بنا دینا اگر اہل ہے تو وہ بدعا ہی بنے گی جی جن کو دعائیں لگی نہیں ہیں وہ پتے ہیں ہمیں بخاری مسلم حدیث آئینا سے اپنے مالک کہتا ہے مجھے حضور نے کسرت اولاد کی دعا دی تھی میں سو سے زیادہ پوتے پڑ پوتے اپنے آتوں سے دفنا چکا ہوں اتنی میری اولاد ہوئی ہے ایک سو بیس سال کے عمر میں آلماس فہد ہوئے ہیں وہ اس مانے میں تو پندرہ بیس سال کے عمر میں جادی ہو جاتی تھی تو جن کو اولادیں ملی نہیں ہیں نا وہ دعاوں کا اثر بخاری مسلم میں موجود ہے ایدھر آپ دیکھ لیں آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی آسم کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص بلکہ مسنب ابن ابی شہبہ میں موجود ہے پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے میں تو دعا ہی کہوں گا نا میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا پھر دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی وہ کتاب ہے جس میں ساڑھے تین ہزار حدیثیں یہ ہیں کہ نبی الاسلام کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں اممار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ حدیث بھی وہ لے کے آئے اور بھی کئی حدیث ہیں اور وہ یہ حدیث بھی لے کے آئے کہ ابن عباس والی جو حضور نے بیجا تھا بلاؤ اس کو میں نے اس سے کتابت کروانی ہے چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اور اس کے آگے لکھا ہے کانا یکتب الوحی وہ وحی لکھا کرتے تھے یہ واحد جگہ ہے دلائل النبوہ جہاں وحی کے الفاظ ہیں باقی ہر جگہ کاتب کی ہیں خطوط لکھنے والا اور یہ بس اتنا ٹکڑا اٹھاتے ہیں کانا یکتب الوحی آگے لکھا ہے وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ حضور کی یہ پیش گوئی پھر پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھر سکا یہ سال لکھا ہے کانا یکتب الوحی کے اور دوسرا میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں دلائل النبوہ میں حضور کی پیش گوئیاں ہیں جو مستقبل میں پوری ہونے والی ہیں اس حدیث میں کونسی پیش گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے یہ حدیث اس کتاب میں کیا کر رہی ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے جب تک کہ پیٹ نہ بھرا جائے تو یہ پیش گوئی پوری ہو اور وہ سال راوی نے کہہ دیا اب جب یہ ہم باتیں بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بولتا ہے یہ میں بول رہا ہوں امام بھائی کی کو کو رفضی امام مسلم کو کوئے امام بھائی کو کوئے امام مسلم نے تو مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے میں عوام الناس کے لئے حدیثیں لکھ رہا ہوں اور یہ حدیثیں ہی مسلم میں ہیں ہم سب وہ شدم کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلم میں ہے سکس ڈبل ڈو نائن بھائی میں کچھ حصہ ہے اس کا کہ بنو مروان کہا کرتے تھے ممبروں پہ بلا کے لوگوں کو صحابہ اکرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی پہ لانت کرو الفاظ ہے یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے لانت کے الفاظ مسلم میں موجود ہیں مسلم میں موجود ہے حضرت سعید ابن عبی وقاس کو مجبور کیا گیا انہوں نے انکار کیا اس پہ میرا لیکچر حضرت معاویہ پندرہ امام اہل سنت کی نظر میں یہ میری ویڈیو آپ دو ڈائی گھنٹے کی دیکھیں تبیت آپ کی صاف ہو جائے گی تو اسی پیٹے کی دے ہو باہر نکلو تو انہوں پتہ ہی نہیں دنیا بدل چکی ہے خلفہ راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو نبی علیہ السلام نے باگی کہا ہوا ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لارے تھے امامر ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے مسجد نوی کی تعمیر کے دوران ساٹھ سال کی عمر آلموسٹ پچاس سے ساٹھ کے درمیان دو پتھر اٹھائے ہوئے حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر سے مٹی کو صاف کر کے کہا ہو آئے امامر تو تو دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلارا ہوگا اور وہ جماعت تجھے آگ کی طرف دوزخ کی طرف بلاری ہوگی تو حضرت امامر نے کہا اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں لیکن ازمائش تو ہونی تھی ہم پوچھتے ہیں کس رضی اللہ عنہوں نے کس رضی اللہ عنہوں کے کہنے پر امامر رضی اللہ عنہوں کو قتل کیا بتاؤ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہو کرو سو دفعہ کرو امامر ابن یاسر کی بھی ایک کانفرنس کر بتاؤ لوگوں کو اور اس جنگ نے کلیر کر دیا کون حق پہ ہے مسند آمد میں چار حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں اینٹ میں تعرف کروانگا فری پوری دنیا جاندہ ہے تو سی بھی لے لنا اعتصارا انہوں فری ملے گا انشاءاللہ مسند آمد میں عدیث موجود ہے ابوالغادیہ ایک صحابی تھا سلہ ادیبیہ کا اس نے امامر کو قتل کیا مسند آمد میں یہ ہے حضرت عمر بن آس کانپتے ہوئے آئے حضرت معاویہ سے کہا کہ وہ تو امامر قتل ہو گیا رضول نے فرمایا تھا باقی جماعت قتل کرے گی تو حضرت معاویہ نے کہا تو اپنے پشاب میں ہی پسلتا ہے خود لوگوں کو بتا رہا ہے یہ بات ہم نے اس کو مارا نہ علی لے کے آتا نہ وہ قتل ہوتا پھر مولا علی نے بھائی بھکی دیتی ہو نہ کہا پھر حمزہ دا قاتل رسول اللہ سن نہ رسول اللہ لے کے اندھے نہ حمزہ قتل ہوندہ ایک توقی ڈگال کیتی ہے پھر مسند آمد میں یہ امامر کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اس کی ویسے ابوالغادیہ روتا تھا عبداللہ بن عمر بن آس کہتے میں بیٹھا تھا تو دو بندے حضرت امامر کا کٹا ہوا سر لے کے عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں تم ایک دوسرے چھوڑ دو ایک دوسرے پہ ڈال دو بات کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا امامر کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے ہاں تو اسی دوسرے نے کھاتے چیپ آو پاہی نکل جاؤ دے چون تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تو ساڈینل کی بھی لانا ہے انہوں نے کہا میں تیر ساڈینال ضرور ہاں لیکن میں نے آپ کے ساتھ مل کے علی کے غلاب کبھی جنگ نہیں کی کیونکہ میرا باپ آپ کا حامی ہے اور مجھے حضور نے کہا تھا کہ اپنے باپ کی خدمت کرنا ہے میں اس کی وجہ سے رکا ہوں عمر بن آس کیا سے غرنہ میں تم لوگوں کی اس ایکٹیوٹیز میں حصہ نہیں ہوں ابن عجر اسکلانی نے کہا کہ وہ نہ حضرت ابو الغادیہ چونکہ سلہ ادیبیہ کے صحابی ہیں ان کو فضیلت کفائے کر جائے گی صحیح مسلم کی حدیث کہ جنہوں نے درست کے نیچے میری بیعت کی ان کو آگ نہیں چھوئے گی تو شیخ البانی جو اس دور کے امام بہاری ہیں ایٹریس اہل حدیث کے نزدیک البانیاں کہتے ہیں سعودیہ میں آئے پھر یہاں سے بھی نکل گئے محدث اعظم سعودیہ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں دوزار آٹھ نمبر میں انہوں نے حدیث میں انہوں نے کہا بڑی مشکل تعویل کر رہے ہو جب رسول اللہ نے خاص ورمار دیا آپ مار کے قاتل کے لیے تو صلحہ و دیبیہ والی فضیلت اس سے اٹھ چکی ہے تو اسی نا چوٹھی بکالتاں کرو نبی نال جو مولانا ساکسہ فرماتے تھے رحمہ اللہ نبی نال ٹکر لیندے ہو اپنی آہرتی فکر کرو نبی سے ٹکر نہیں لیں یار یہ اتنا کچھ ہے بیان کرنے کو آپ لوگوں تو پتا ہے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں یہ تو مطلب اس کا انڈ ہی نہیں ہونا میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیان کروں مسلم شریف سے بخاری شریف سے نہ ختم ہونے والی چیز اب میں آپ کو اصول برکت کے لیے چونکہ یہ بابوں کو بہت مانتے ہیں ان کے بابوں کا حوالہ آپ کو مجھے زبانی بہت کچھ یاد ہے بخاری مسلم کی یہ جو عدیث ہے قتل امار والی اس کے اوپر ہنفیوں کے امام انیفہ کے بعد چند جو بڑے بزرگ ہیں ان میں سے علامہ بدرودین آئینی ہیں المتوفہ ایٹ ففٹی فائیو ہجری جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے امدت القاری جس طرح فت الباری لکھی گئی ابن عجر اسکلانی کی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ایک زمانے میں دونوں ہوئے ہیں ہنفین کو مانتے ہیں انہوں نے قتل امار والی حدیث کے اوپر کومنٹس کیے کہ اس حدیث کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت معاویہ کی پارٹی کو ایک حجر ملے گا چونکہ وہ اجتادی خطاب پہ تھے اور حضرت علی کو دو عجر تو میں ان سے کہوں گا کہ عجر کس بات کا جب یہ کلیر ہو گیا کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اس حدیث کے باوجود حضرت معاویہ نے قتل امار کے بعد بھی اپنی غلطی نہیں مانی تو عجر کس بات کا کیا حضرت معاویہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے یہ علامہ اینی لکھ رہے میں نہیں وہ کہنے ہے پائی جی بچ جائے یہ بڑی گال ہے تو اسی دفاع کرنا ہے جاؤ اپنا کتابیں جا کے پڑھو پڑھ کے آؤ یار کوئی علم حاصل کرو تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا ہے اس سے بھی بڑھ کر ملالی کاری کتنا بڑا نام ہے دس سو چودہ عجری میں فوت ہوئے انہوں نے مرقا لکھی ہے مشکات کی شرح دنیا میں اس طرح کی شرح کسی نے لکھی انفی علم ہے انہوں نے قتل امار والی حدیث کے کونٹیکس میں لکھا کہ حضرت امار کے قتل کے بعد یہ کلیر ہو گیا کہ حضرت علی کی جماعت حق پہ تھی اور حضرت معاوی کی جماعت باغی جماعت ہے لیکن پھر انہوں نے کہا لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے قتل امار کے بعد بھی اپنے اس معاملے پہ رجوع نہیں کیا اور قتل عثمان کو اپنی ڈھال بنا لیا جبکہ وہ اپنے دل میں خلافت کی خواہش دنیا کی خواہش چھپائے ہوئے تھے اور ڈھال قتل عثمان کو بنائے ہوئے تھے کون ملالکاری اور کہتے ہیں افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل سے قرآن اور حدیث دونوں کو پس پشت انہوں نے ڈال دیا مہجور ہو گئے دونوں لو جے ملالکاری اور ابن عجر اسکلانی اہل حدیثو تسی بھی لے لو تو اڈا سب تو اڈا بزرگ نے ابن عجر رحمہ اللہ کہنے ہیں نا بار بار فتول باری ذکر معاویہ چپٹر نکالے میں نے سب اچھا یہ گبرانہ نہیں گبرانہ نہیں یہ سب کچھ ماری پانفلٹ میں موجود ہے میں ابھی تعرف کرواتا ہوں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری امام نسائی امام حاکم تینوں اس بات کے قائل تھے اور امام اسحاق بن راہ ہوئی چاروں امام کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں سوائے صاحبی کہ کوئی عدیث ثابت نہیں اور یہ جتنی عدیثیں یہ موضوعات شریف میں آتی ہیں گڑیوی پھر کنکروڈ کرتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ایک بار عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ امام آمد بن حنبل سے پوچھا جسے یہ مشہاجرات صاحبہ کے فتوے لاتے ہیں کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا معاملہ تھا انہوں نے کہا تھوڑی دیر خاموش ہوگے پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا سن لے علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ علی کو نیچا کریں لیکن نہیں کر سکے تو پھر یہ ایک اس شخص کی فضیلت بنانا شروع ہوگے جو ان سے جنگیں کر چکا تھا اور اس کے بارے میں یہ 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 فضائل بیان کرنے شروع کر دی ہے ابن حجر یہ لکھ کے کہتے ہیں کہ آمد بن حنبل کتابوں میں موجود ہے فلبدی میں بیان کرنا شروع کروں تو یعنی تین چار گھنٹے اور لگ جائیں گے میری کئی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو اینڈ پہ نا یہ 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 ہم اگلے دن مولا مدودی رہے مولا کے بیٹے کا فون آیا فاروق مدودی صاحب کا کہتے ہیں آپ نے صدیوں کا کرس اتارا ہے علی بیعت کا دفاع کر کے یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع ہے کانی شریف نہیں حکمرانوں کی لکھوائی تاریخ نہیں بلکہ احادیث سے دو سو احادیث یہ پمفلٹ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے ہے حدیثیں دو سو ہیں تیتیس نمبر کے اوپر غدیر خم کے آٹھ ترک ہیں ایک ایک نمبر پہ گئی اور یہ آپ پڑھیں اور یہ سب دنیا میں کہیں بھی بیٹھے میں ہیں ہماری ویب سائٹ سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں مفت میں عربی میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی انگلیش میں بھی بنگالی میں بھی بنگلہ زبان میں بھی مفت سافٹوئر کہ ترہو آپ پی ڈی ایف اس کا یوز کریں ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور اگر کسی نے پاکستان میں مگوانا ہے ڈاؤنلوڈ میں فری آئے گا صرف تین سو ٹی سی ایس کا آپ نے خرچہ دینا ہے یہ دو سو ادیس ہیں اس کے ساتھ آٹھ رسرچ پیپر اور تین اذکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج جو جتنے لوگ یہاں تین چار سو ہر سنڈے کو آتے ہیں ان کو فری ملتا ہے یہاں ایک دفعہ فری ملے گا اگلی بار نو پرافٹ نو لاس پہ اور دنیا میں جہاں کہ یہ آپ منگوائیں آپ کو فری ملے گا صرف ڈاک کا آپ نے تین سو روپے دینا ہے یہ میں سارا کور نہیں کرتا صرف اس کے ٹائٹل کی ہیڈنگز پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ادیس ہے کی ہے سنو منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافت کے اہل حقیقی خلفہ راشدین کون ہے پہلا ٹوپک دوسرا خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب یہ کہنے رہی ہو ایک عبداللہ بن سباسی نہ 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 اور پھر کہتے ہیں خارجیوں نے شہید کیا خارجی کی ترم تو بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہیں ان کو بلوائی کہا جاتا ہے انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ادر خارجی بولنا شروع کر دیا وہ تو انہوں نے نہ ہی نہیں بولنے آن دے کہ خارجی کنوں کہنا ہے بلوائی کنوں کہنا ہے اچھا جی اس میں میں نے بتایا کہ بنو میں یہی سبب بنی ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاظ سے ایک مہینے قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بیدت کب اور کس نے اجاد کی پانچویں ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا ٹاپک نمبر سکس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور جزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یعنی اب یہ بیان کروں میں اسے زبانی بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ ریسیٹ پیپر آپ نے ضرور پڑھنا ہے 03215900162 ہمارا موبائل نمبر ہے صبح نو سے پانچ بجے تک آن ہوتا ہے آپ رابطہ کریں فری منگوائیں ڈاک میں اسے پڑھیں اور ویسے تو پی ڈی ایف کا دور ہے آپ جائیں اہل سنت پاک ڈاک کام ہماری ویب سائٹ پہ اردو میں ڈاؤنلوڈ کریں عربی والا جن کو شوق ہے عربی والا کر لیں انگلیش والا ہندی والا اور بنگلہ زبان میں بھی موجود ہے ویسے تو عربی میں آگیا تو ساری زبانوں میں اور اردو میں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ سب کو مل بھی جائے گا تو اب مجھے بتائیں جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی وَمَكَرُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اللہ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو یہ جو خفیہ تدبیر ہے اس شر میں سے کتنا بڑا خیار نکلا ٹھیک ہے باقی کسی کو ڈیس آرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ کابو نہیں آئے انشاءاللہ آ جائیں گے کبھی نہ کبھی تو آئیں گے تو آپ بے فکر رہے وہ جو انہوں نے مکر چلنے کوشش کی تھی اس کی وجہ سے مجھے پھر یہ پوری تفصیلی باتیں کرنی پڑی ہیں باقی ساری ریزنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں صلات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الٰ یوم الدین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد بل لا الہ الا انتا استغفرك و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبیت جزاکم اللہ خیرہ